بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے عمران سیریز کے نوول زیرو لینڈ کے ہیرو کا آخری حصہ مصنف ہیں قفدر شاہین اوہ ایکس ٹو سنگی کے مو سے سرسر آتی ہوئی آواز نکلی ہاں یہ اصلی ایکس ٹو ہے فلپ نے یک دم آواز بدل کر کہا اور جھپٹ کر میز پر رکھی ہوئی ڈائری اٹھا لی اوہ اوہ امران تریسہ نے حکلاتے ہوئے کہا وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی آہستہ سویٹھار میں بہرا نہیں ہوں فلپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو امران ہی تھا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسی لمحے سنگی نے یک دم اس کے ہاتھ سے ڈائری کھیچ لی مگر امران نے فوراں ہی اس کے مو پر غصہ مار دیا اور ڈائری سنگی کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری اور سنگی سوفے سمیت الٹ گیا خبردار تریسہ تم اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت مت کرنا ایکس ٹو نے تریسہ سے کہا جو سوفے کے قریب کھڑی تھی تریسہ نے سوفے سے چند قدم فاصلے پر فرش پر پڑی ڈائری کی طرف دیکھا اور ایکس ٹو کو گھوڑنے لگی ایکس ٹو آگے بڑھا اسی لمحے سنگی نے دونوں پیروں سے سوفا امران پر اچھال دیا اور ساتھ ہی اس نے ڈائری کی طرف جس لگائی لیکن امران نے سوفے سے خود کو بچاتے ہوئے سنگی پر چھلانگ لگا دی اور اس کے اوپر آگیرا سنگی نے موکے بل فرش پر گرتے ہی تیزی سے پلٹا کھایا اور امران اس کے اوپر سے فرش پر لڑک گیا سنگی بجلی کسی تیزی سے امران کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں ہاتھ امران کے گلے پر جمع دیئے تریسہ دائری لے کر نکل جاؤ سنگی نے امران کا گلہ دباتے ہوئے چیختے ہوئے کہا لیکن سریسہ ایکسٹرو کے ریوالور کی ضد میں تھی جو دروازے سے ہٹ کر قریب آ پہنچا تھا امران نے سنگی کا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اپنی طرف جھکایا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سر سے ٹکرا دیا سنگی کے مو سے بے اختیار کراہ نکلی اور امران کے گلے سے اس کے ہاتھ ہٹ گئے امران نے تیزی سے کروٹ لی اور سنگی دائن جانب لڑک گیا لیکن اس نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور امران پر فائر کر دیا بے آواز گولی امران کی طرف لپکی لیکن امران کروٹ بدل کر اپنی جگہ چھوڑ گیا اور گولی میز پر رکھی شراب کی بوتل کو جا لگی دوسرے ہی لمحے بوتل کی کرچیاں اڑیں اور کمرے میں پھیل گئیں اس کے ساتھ ہی ایکسٹرو نے سنگی پر فائر کھول دیا نکل گیا امران نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے سنگی پر چھلانگ لگا دی اور اس کے اوپر آگی رہا ایکسٹرو کے فائر کرتے ہی تھریسہ اپنی جگہ سے فٹبال کی مانند اٹھنی اور ایکسٹرو کے ہاتھ پر ٹھوکر جماتی ہوئی دوسری طرف جا گئی ایکسٹرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا لیکن اس نے فوراں ہی روک بدل کر تھریسہ کے پہلو میں زوردار ٹھوکر جماتی اور وہ اٹھنے کی کوشش میں کراتے ہوئے دوسری جانب اٹھ گئی ایکسٹرو اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ تھریسہ نے فوراں ہی فرش پر لٹو کی طرح گھوم کر دونوں ایڈیا ایکسٹرو کی ٹانگوں پر مار دی اور ایکسٹرو بے اختیار جھک گیا تھریسہ نے دوبارہ اس کے جھکے ہوئے سر پر ایڈیاں مارنے کی کوشش کی لیکن ایکسٹرو نے فوراں ہی دونوں ہاتھوں سے اس کی پرنڈلیا پکڑ لی اور اسے فرش پر کھمانے لگا دوسری طرف امران سنگی کی پشت لپٹا ہوا اسے فرش پر رگید رہا تھا سنگی کے سینے پر اس کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے اور سنگی کے بازو بھی اس کے گھیرے میں جھکڑے ہوئے تھے سنگی اس کے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا اس مرتبہ تم بڑی دیر بعد میرے کابو میں آئے ہو پروفیسر ہاشمی کا اجاد کردہ فارمولہ تم زیرو لینڈ جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میری قوم کی امانت ہے امران نے سنگی کی پیشانی فرش سے ٹکراتے ہوئے اور راکر کہا میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا سنگی نے غراتے ہوئے کہا اور میں تمہاری کھوپڑی کے ٹکڑے کر ڈالوں گا امران نے بھی جبرے بھیجتے ہوئے کہا اور سنگی کی زخمی پیشانی فرپر ٹکرانے کے لیے اکب سے اس کے سینے پر اپنے سر کی ٹکر مار دی اس مرتبہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کو بائیں جانب چھٹکا دیا اور امران کی گریب ڈھیلی پڑ گئی ساتھ ہی وہ بائیں جانب الٹ گیا سنگی نے پھرتی سے سیدھا ہوتے ہوئے امران کے جبرے پر گھوزا مار دیا اور اٹھ کر ڈائری کی طرف لپکا ہی تھا کہ امران نے اس کی پاؤں پکڑ کر کھیچ لیا سنگی مو کے بل فرش پر گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی امران نے پھرتی سے اس پر چھنانگ لگائی لیکن سنگی نے تیزی سے سیدھے ہو کر امران کو دونوں پاؤں پر روکا اور پوری قوت سے اچھال دیا تھیری سین نے تیسرے چکر پر ہاتھ بڑھا کر میس کی ٹانگ پکڑ لی اور میس پکڑ کر اس کے پہلو میں آگیری ایکس ٹو نے فوراں ہی اس کی ٹانگیں چھوڑ دی اور اس کے پہلو میں ٹھوکر مار دی تھیری تا چیختی ہوئی دوسری کرون بدل گئی ایکس ٹو نے جھک کر اس کے سر کے بال مٹھی میں جگڑ لیے لیکن جھٹکہ دیتے ہی بالوں کی پوری ویگ اس کے ہاتھ میں آگئی اور اسی لمحے تھیری سین نے اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے ایکس ٹو کی پندلی پر کھڑی ہتھیلی کی ضرب جمع دی ایکس ٹو بے اختیار لڑکھڑایا اور تھیری سین اچھال کر کھڑی ہو گئی اس سے پہلے کہ ایکس ٹو اس کی طرف بڑھتا تھیری سین نے بجلی کی تھی تیزی سے اپنے کان سے ٹوپس نوچ کر فرش پر دے مارا اور دوسرے ہی لمحے کمرے میں یک دم گہرا کسیب دھوان پھیلتا چلا گیا امران سنگی کے پیروں کی ضرب سے اچھل کر اکب میں پڑے سوفے پر جا گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سملتا کمرے میں تاریخی پھیل گئی امران نے فوراں ہی سنگی پر چھلانگ لگا دی لیکن اسے فرش چاٹنا پڑا سنگی اپنی جگہ سے غائب تھا امران مو کے بل فرش پر گرا لیکن فوراں ہی اٹھ کر اس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی لیکن تاریخی کے باعث اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور وہ دیوار سے جاٹا کر آیا رہداری سے دوڑتے قدموں کی آہٹیں اوہر رہی تھی جو دور ہوتی جا رہی تھی امران ٹٹولتا ہوا دروازے تک مہنچا دھوان رہداری میں بھی پہنچ چکا تھا امران تیزی سے باہر آیا مگر پھر کسی خیال کے تحت رک گیا چند لمحوں کے بعد دھوان کم ہونے لگا وہ کمرے میں آیا اور دروازے کے ساتھ نزد سویچ بوٹ کے تمام بٹن آن کرنے لگا لیکن نہ ٹیوب لائٹ جلی اور نہ ہی پنکھا شاید شورٹ سرکٹ ہوا تھا اس نے فوراں ہی جیب میں ہار ڈالا اور سگریٹ لائٹر نکار کر چلا لیا لائٹر کے شولے سے کمرے میں روشنی ہو گئی تو اس نے فورش پر ادھر ادھر دیکھا لیکن فورش پر کہیں ووٹ آئے ہی دکھائی نہ دی امران نے گری ہوئی میں سیدھی کر کے اس جگر کا جائدہ لیا اور اس کی نگاہیں وہاں پڑے ہوئے ایک لائٹر پر جم کر رہ گئیں لائٹر کے ساتھ چین نہیں تھی ٹھیک اسی لمحے باہر سے قدموں کی آہٹیں بلند ہوئیں اور امران نے تیزی سے وہ لائٹر اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا لائٹر میں ایک چکور سرخ رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا اسی لمحے نکاہ پوش ایکسٹو کمرے میں داخل ہوا اوہ کیا ہوا امران نے چونکتے ہوئے پوچھا دونوں نکل گئے ایکسٹو کے روپ میں موجود بلیک زیرو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو غصے کی شدت سے امران نے جبڑے بھیچ لیے تریسا ٹیکسی کاسمپورا کے قریب پہنچی جو شہر کے آخری حصے میں ایک کچھی عبادی تھی اور اس کی دوسری جانب نہر کا پول تھا کاسمپور آ گیا ہے بیگم صاحبہ بسی کے اندر جائیں گی یا باہر ہی اتریں گی ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا تھوڑا آگے نہر کے پول پر اگبی نشس پر بیٹھی تریسا نے جواب دیا تو ڈرائیور نے بریک پٹ سے پاؤں ہٹا لیا پھر پول پر پہنچ کر ٹیکسی روکی ہی تھی کہ اسے گردن میں عجیب سی چبھن محسوس ہوئی شاید کسی مچھر نے کٹا تھا ڈرائیور نے بے اختیار ایک ہاتھ اپنی گردن پر پھیرا مگر دوسرے ہی لمحے اس کا سر جھکتا چلا گیا اگبی نشس پر بیٹھی تریسا کے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی نلکی نے اپنا کام کر دیا تھا تریسا اٹھ کر اسٹریڈنگ پر مو کے بل پڑے ڈرائیور کو ہلا کر دیکھا لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا تب تریسا نے ڈرائیور کی جیبو میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اگبی سیٹوں کے درمیان آ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تریسا نے انجن سٹارٹ کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی فلکی دوسری جانب سڑک کے دونوں جانب دور تک خیتوں کے سلسلے تھے جہاں سڑک کے کنارے گھنے درخت تھے اس نے ٹیکسی بائیں جانب بڑھ دی اور درختوں کے اکب میں آ کر روک دی انجن بند کر کے اس نے ٹیکسی کی تمام لائٹس بجھا دی اور پھر اپنے پڑھ سے سگرٹ ریٹر نکالا اور اس کے پیندے میں انگھوٹے سے دباؤ ڈال کر موں کے قریب کر لیا ہیلو سنگی تریسا کالنگ اوور تریسا نے کہا یس تریسا سنگی ریسیونگ یو اوور چند دموں کے بعد ٹرانس میٹر سے سنگی کی آواز سنائی دی تم کہاں ہو سنگی فارمولا تمہارے پاتھ ہے یا نہیں اوور تریسا نے پوچھا ہاں اندھیرہ ہوتے ہی میں نے فوراں ڈائری کی طرف جست لگا دی تھی تم نے این وقت پر کام دکھایا ورنہ شاید فارمولا ایکسٹرو کے ہاتھ میں چلا جاتا اور ہماری ساری جدجد بیکار ہو جاتی اوور سنگی نے کہا اوہ شکر ہے ہماری محنت اکارت نہیں گئی مگر اب تم ہو کہاں اوور تریسا نے پوچھا میں اس وقت جنرل بس سٹینڈ کے ایک واش روم میں ہوں مجھے معلوم تھا کہ پوری امارت پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کا قبضہ ہے اور کمپاؤنڈ میں بھی ایکسٹرو کے ساتھی ہوں گے اس لیے میں نے وہاں سے گاڑی لینے کا رسک لینے کے بجائے چھت کا رخ کیا اور چھت سے سائٹ کے بنگلے میں واقع اس طرح پر پہنچا جس کی مضبوط شاہ ہماری امارت کی طرف جھکی ہوئی تھی اس شاخ کے ذریعے پڑوس کے بنگلے میں اترنے کے بعد میں اس کی اگبی کمپاؤنڈ کی دیوار سے اگبی گلی میں پہنچا تھا وہاں کھڑی اپنی کارلی اور پرنس چوک پر کار چھوڑ کر ٹیکسی کے ذریعے یہاں پہنچا ہوں تم سناو اور سنگھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا میں شہر کی شمالی سمت میں شہر سے باہر بڑی نہر کے پاس پہنچ چکی ہوں اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر کے ٹیکسی پر قبضہ کر لیا ہے اب تم جلدی سے یہاں پہنچو اوور تریسہ نے کہا اوکے میں دس منٹ میں پہنچ جاؤں گا تمہارے پاس تم ہیڈ کارٹر کال کر کے سپیس راکٹ منگوالو شہر میں وسیع پیمانے پر ہماری تلاش شروع ہو گئی ہوگی اوور سنگھی نے کہا میں ابھی ہیڈ کارٹر سے بات کرتی ہوں اوور اینڈ آل تریسہ نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر اس نے ٹیکسی کی اندرونے لائٹ جلائیں اور پر سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگانے کے بعد اپنی جیب میں ہار ڈال دیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑی اس سے تیزی سے سگریٹ ڈیش بورٹ پر نصف ایشٹری میں رکھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی جیب کی تراشی لینے لگی لمحہ با لمحہ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ استرابی انداز میں حرکت کر رہے تھے یقیناً اسے کسی اہم چیز کی تلاش تھی اپنی جیب کی تلاشی کے بعد وہ ٹیکسی سے اتری اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اگبی نشست کا جائزہ لیا پھر اندر آ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کا بے ہوش جسم کھینچ کر سیٹ پر ڈالا اور مطلوبہ چیز تلاش کرنے لگی ناکام ہو کر اس نے اپنے پر سے چھوٹی سی ٹوش نکال کا روشن کی اور اگبی نشست کے نیچے روشنی ڈالنے لگی سیٹ کے نیچے کچھ نہیں تھا صرف میٹ بچھا ہوا تھا پانچ منٹ کے مسلسل کوشش کے بعد وہ مایوس ہو کر پھر ڈرائیورنگ سیٹ پر آ بیٹھی اور اندرونی لائٹس آف کر کے سوچنے لگی چند منٹ کے بعد کسی گاڑی کی آواز سنائی دی اور پھر سڑک پر روشنی محسوس کر کے وہ ٹیکسی سے اتری پھر سے آتی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی پھر ایک کار سڑک پر اسے تقریباً سامنے آ کے رکھی اس کے ہیڈ لائٹس کے انقاس سے ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا وہ سنگھی تھا تھریسہ درخ کی آر سے نکل کر کار کے قریب بڑھی تو سنگھی نے اس کی طرف دیکھا اور تھریسہ اس کے قریب آ گئی کار میں اور کوئی نہیں تھا وہ پچھلا دروازہ کھول کر اگبی نشت پر بیٹھ گئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا چلو یہ گاڑی کس کی ہے تھریسہ نے سنگھی سے پوچھا پوائنٹ سیون پر کال کر کے منگوائی تھی کہاں چلنا ہے سنگھی نے پوچھا سیدھے چلے چلو بڑی کر بڑھ ہو گئی ہے تھریسہ نے پریشان لہچے میں کہا اوہ کیا ہوا کیا تم نے ہیڈ کارٹر کال کی ہے سنگھی نے چونکتے ہوئے پوچھا نہیں لوکٹ ٹرانسمیٹر گم ہو گیا ہے تھریسہ نے کہا کیا سنگھی نے بے اختیار اچھتے ہوئے کہا ہاں جب ایکس ٹو مجھے فرش پر گھسیر رہا تھا شاید اس وقت لوکٹ میری جیب سے نکل گیا ہوگا تھریسہ نے کہا اوہ اب کیا ہوگا ہیڈ کارٹر سے رابطہ نہیں ہو سکا تو ہم کیسے واپس لیرو لینڈ جائیں گے سنگھی نے تشویش بھلی لہجے میں کہا دیکھا جائے گا تم یہاں سے تو چلو جا کر ایک راستہ سمندر کی طرف جاتا ہے وہاں سے ہم کسی کشتی میں سفر کریں گے اور محفوظ جگہ پہنچ کر ہیڈ کارٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کچھ سوچیں گے تھریسہ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم ملٹری ائر بیس پر جائیں وہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی جانب ہے وہاں سے ایک ہیلیکوپٹر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سنگھی نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور اگر وہاں پھت گئے تو پھر ایکس ٹو نے ہمارے فرار کے بعد تمام ایتی جگہوں پر کال کر کے احکامات دے دیے ہوں گے جہاں سے ہمیں فرار کے لیے کوئی ہیلیکوپٹر یا جہاز دستیاب ہو سکتا ہے تھریسہ نے اس کی تجویز پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ملٹری ائر بیس پر مجھے کامیابی کا نوے فیصد یقین ہے تھریسہ فوجی لوگوں کی نفسیات سے میں اچھی طرح واقف ہوں سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا نفسیات کیا مطلب ہے تمہارا تھریسہ نے حیرت سے پوچھا ائر بیس کے افتان کو چھوڑ کر معمولی رینک والے سباہی حوالدار اور نائک وغیرہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کئی کئی مہینوں کے بعد چھٹی ملتی ہے ایسے میں کسی خوبصورت عورت کی پھٹی پرانی تصویر بھی ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے بڑی چاہت سے دیکھتے ہیں لہٰذا تم انہیں اپنے حسن کے جلووں سے بہ آسانی فرعب دے سکتی ہو سنگھی نے مسکراتے ہوئے کہا کتنے گندے اور کمینے ہو تم سنگھی تھریسہ نے کہا ارے ہاں اس مرتبہ تو تمہیں عمران سے ادھار الفت کا موقع ہی نہیں ملا سنگھی نے چونکتے ہوئے کہا ہاں تم درست کہتے ہو اس مرتبہ سپریم کمانڈر نے سخت احکامات دیئے تھے اور وارڈنگ دی تھی کہ اگر میں نے اس مرتبہ عمران کی وجہ سے مشن میں ناکام رہی تو مجھے زیرو لینڈ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور میری ناکامی کو زیرو لینڈ سے غداری سمجھا جائے گا چنانچہ میں اپنے پیار کو وطن پر قربان کرنے کا عظم کر کے آئی تھی اس لئے عمران کے فلیٹ پر پہنچ کر بھی میں اس سے ملے بغیر نکل آئی ورنہ شاید اس سے مل کر میرے دل میں دبی ہوئی محبت کی آگ بڑک اٹھتی سریسہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا میرا خیال ہے تمہیں اسی محبت نے ہمیں ہر مرتبہ ناکامی سے دوچار کیا ہے تم نے بیس یوں مرتبہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر این اس وقت عمران کو زندہ چھوڑ دیا جب تم اسے قتل کرنے والی تھی حالکہ میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتا رہا ہوں کہ اسے عورت سے کوئی رغبت نہیں ہے سنگی نے سنجیدہ لہجے میں کہا ختم کرو یہ بحث توجہ سے ڈرائیونگ کرو یہ میرا انتہائی ذاتی معاملہ ہے جس میں میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھریسہ نے غسیلے لہجے میں کہا اور کھرکی سے باہر دیکھنے لگی عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک زیرو کرسی پر بیٹھا عمران کی طرف دیکھ رہا تھا عمران اس وقت بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا سنگی اور تھریسہ پروفیتر حاشمی کی ڈائری لے کر نکل گئے تھے اگرچہ یہ اس لحاظ سے عمران کی شکست تھی کہ وہ ان سے ڈائری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا لیکن اس نے کبھی بھی کسی ناکامی پر مایوسی میں مبتلا ہو کر حمد نہیں ہاری تھی فلپ کو پہ ہوش کرنے کے بعد اس نے نہ صرف میک اپ سے خود کو فلپ کا ہمشکل بنا لیا تھا بلکہ بلیک زیرو اور سفدر کو بھی وہاں طلب کر لیا تھا اور سفدر کو عمارت کے گیٹ پر گارٹ کے روپ میں متعین کیا تھا اس کے بعد سنگی اور تھریسہ کی آمد پر اس نے ڈکٹرہ فون پر ان کی باتیں سنی تھی جو اس نے ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے کمرے میں میز کے نیچے چھپا دیا تھا اور اس دانہ اسے ان لوگوں کے مشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا عمران کے دیگر ساتھی سنگی کے مختلف ٹھکانوں پوائنٹ سیون ایڈ اور نائن پر مارکس میک اپ کر کے اس کے ساتھیوں کے روپ میں ڈیوٹی دے رہے تھے اور وہاں موجود سنگی اور اس کے نائب نارمن کے آدمیوں کو گرفتار کر کے دانش منزل پہنچا دیا گیا تھا عمران کو امید تھی کہ سنگی اور تھریسہ نے فرار ہونے کے بعد انہی میں سے کسی ایک ٹھکارے کا رخ کیا ہوگا چنانچہ اس نے فوری طور پر فلپ کو ہوش ملا کر اسے پوچھ گچھ کی تھی اور عذیتناک تشدد کے بعد فلپ صرف اتنا بتا سکا تھا کہ وہ سنگی اور تھریسہ کے ہمرا اسپیس راکٹ میں مشن پر آیا تھا وادی میں اس کا مقصود بیج گم ہو گیا تھا جس کے بغیر وہ واپس زیرو لینڈ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسپیس راکٹ کی میموری کمپیوٹر میں اس کا بیج نمبر سیف کیا گیا تھا اور جب تک اس بیج کو راکٹ کی مقصود پاکٹ میں نہ ڈالا جائے وہ راکٹ میں ساوار نہیں ہو سکتا عمران نے تھریسہ کے کمرے میں فرش پر ملنے والے صرف نگینے والے لوکٹ کے بارے میں فلپ نے معلوم کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ لوکٹ دراصل لانگ رینج ٹرانس میٹر ہے جس پر تھریسہ ہیڈکوٹر سے رابطہ قائم کرتی ہے فلپ کو لے کر عمران دانش منزل آ گیا تھا اور اب اسے نومانی کی رپورٹ کا انتظار تھا جسے اس نے پروفیزر ہاشمی کے بنگلے پر ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہی واسٹ ناس میٹر پر نومانی کی کال آ گئی اور بلیک زیرو نے اس کی رپورٹ سننا شروع کیا نومانی نے بتایا تھا کہ پروفیزر ہاشمی اور اس کی بیگم تیخانے میں واقعے لیبورٹری میں بے ہوش پڑے ہیں گیٹ پر موجود گارڈ نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سلطانہ نامی عورت میسیس ہاشمی سے ملنے آئی تھی کچھ دیر کے بعد وہ عورت میسیس ہاشمی کی گاڑی میں وہاں سے رخصت ہوئی جسے میسیس ہاشمی کا ڈرائیور چلا رہا تھا نومانی نے ڈرائیور کے کوارٹر میں جا کر دیکھا تو ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا جبکہ میسیس ہاشمی کی گاڑی بنگلے سے تھوڑی دور سڑک کے کنارے خالی کھڑی تھی ٹھیک ہے تم چوگدار کو ہدایت کرو کہ وہ پلس کو فون کر دے اور تم خود واپس آ جاؤ بلیک زیرو نے نومانی کو ہدایت دی اور واسٹ ناس میٹر آف کر کے عمران کی طرف دیکھا ہی تھا کہ دوبارہ واسٹ ناس میٹر پر سگنر محصول ہوا اور اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو چیف صدیقی کالنگ اوور واسٹ ناس میٹر سے صدیقی کی آواز ہنائی دی جو پوائنٹ سیون پر گزشتہ دو گھنٹوں سے سنگھی کے ساتھی گارڈن کے میک اپ میں موجود تھا یس ایکسٹرو اٹینڈنگ یو اوور بلیک زیرو نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں کہا سر میں جنرل بلس اسٹینڈ جا رہا ہوں سنگھی کی کال آئی تھی کہ میں فوراں وہاں پہنچوں اوور صدیقی نے کہا ٹھیک ہے اس پر نگاہ رکھو میں عمران کو بھیج رہا ہوں اوور بلیک زیرو سے پہلے امران نے ایکسٹرو کے آواز میں کہا اوکے چیف اوور صدیقی نے کہا تم گاڑی کا نمبر بتا دو اور بلس اسٹینڈ پہنچتے ہی عمران کو ٹرانس میٹر پر کال کر دینا اوور اینڈ آل کیا آپ خود جا رہے ہیں بلیک زیرو نے پوچھا ہاں تھریسہ کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو مجھے ٹرانس میٹر پر کال کر لینا عمران نے تیزی سے کہا اور دروازے کی طرف پڑ گیا کمپاؤنڈ میں دانش منزل کی کار کھڑی تھی جو اب اس کے استعمال میں تھی چند دنوں کے بعد وہ جنرل بلس اسٹینڈ کی طرف کار دورا رہا تھا جو شہر سے باہر مغربی سمت میں واقع تھا ابھی اس نے نف فاطلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اس کے واش ٹرانس میٹر پر سگنل محصول ہوا اور اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو عمران صاحب صدیقی کالنگ اوور ٹرانس میٹر سے صدیقی کی آواز سنائی دی یس عمران اٹینڈنگ یو کیا تم جنرل اسٹینڈ پہنچ گئے ہو اوور عمران نے کہا جی ہاں آپ کہاں ہیں اوور تقریباً پانچ منٹ کے فاصلے پر ہوں اوور عمران نے کہا میں سنگی کی بتائی ہوئی جگہ کے قریب پہنچ چکا ہوں آپ ٹرانس میٹر آن رکھے گا تاکہ مجھے دوبارہ کال نہ کرنا پڑے اوور صدیقی نے کہا اور پھر غاموش ہو گیا دو تین لمحوں کے بعد گاڑیوں کے شور کے ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی چلو ہری اپ دروازہ بند ہونے کی آواز کے فوراں بعد سنگی کی آواز ابری گوہوہ صدیقی کی کار میں بڑھ چکا تھا کہاں چلنا ہے سر صدیقی کی آواز سنائی دی بڑی نہر کی طرف جانا ہے غالباً وہ شمالی سمت میں ہے سنگی کی آواز ابری یا سر قاسم پور بستی سے آگے نہر ہے کیا دوسرے شہر جانا ہے صدیقی نے پوچھا نہیں صرف نہر کے پول تک لیکن اب زبان بند رکھو گورڈن سنگی کی غراہت سنائی دی چنانچہ واسٹ آرس میٹر سے آوازیں آنا بند ہو گئی مگر امران کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ سنگی کی منزل کا پتہ چل گیا تھا اس نے رفتار میں اضافہ کر دیا اور جنرل بس سٹینڈ جانے کے بجائے ایک چوراہے سے دائیں جانب بڑ گیا لیکن وہ حیران تھا کہ سنگی نہر کے پول پر کیوں جانا چاہتا ہے وہ زیرو لینڈ جانا چاہتا تھا تو سپیس راکٹ کے اترنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں تھی کیونکہ اس جانب ملٹری ائر بیس تھا یا پھر ساحل سمندر جبکہ راکٹ کو ریڈار سے بچانے کے لیے پہاڑی علاقہ ہی بہتر جگہ ہے بس یہیں روک دو دفتن واسٹ آرس میٹر سے سنگی کی تحکمانہ آواز ابری تو امران چونک پڑا کیونکہ جنرل بس سٹینڈ سے نہر کے پول کی مسافت پندرہ بیس منٹ کی تھی اور ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے ابھی امران اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ واسٹ آرس میٹر سے صدیقی کی تیز کا راہ ابری اور پھر واسٹ آرس میٹر پر مکمل خاموشی پھیل گئی امران سمجھ گیا تھا کہ صدیقی کے گارڈن کے میک اپ میں ہونے کے باوجود سنگی اسے مشکوک ہو گیا اس نے غصے کی شدت سے بھونٹ بھیچ لیے یقیناً سنگی نے صدیقی کے سر پر ضرب لگائی تھی اور اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے واسٹ آرس میٹر آف کر دیا تھا کیونکہ اس کی بے ہوشی کے بعد سنگی واسٹ آرس میٹر سے ابرنے والا ٹریفک کا شور سن کر اس کی کلائی تھے واسٹ آرس میٹر اتار سکتا تھا امران نے رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے واسٹ آرس میٹر پر ملیک دیرو سے رابطہ قائم کیا اور اسے سنگی کے بارے میں بتانے لگا تم فوراں دو میمبرز کو میرے پیتھے روانہ کر دو شاید مجھے ان کی ضرورت پڑے امران نے کہا ابھی کال کرتا ہوں تنویر اور نومانی کو پھر آپ کو بتاتا ہوں امران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا امران سوچنے لگا کہ سنگی تنہا ہی اس طرف کیوں جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تریسہ بھی نہر کے پل پر موجود ہو اور وہ دونوں شہر میں کسی اپنے نئے اور ٹھکانے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہو یا پھر شمالی صوبے میں کسی پہاڑی وادی میں پہنچنا چاہتے ہو تاکہ وہاں سپیس راکیٹ مگایا جا سکے وہ انہی پوائنٹ پر غور کرتا ہوا ڈرائنگ میں کرتا رہا تقریباً دو منٹ کے بعد ٹرانس میٹر پر سگنل موصول ہوا تو امران نے ٹرانس میٹر کا ونڈ بٹن باہر کھیجا اور بلیک زیرو کی آواز سنائی دی ہیلو امران تاہر کالنگ اوور بلیک زیرو نے کہا یس ممبر کو بھیج دیا ہے اوور امران نے پوچھا جی ہاں لیکن میری ذہن میں ایک خیال آیا ہے کہ سنگ ہی ائر بیس جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے کوئی ہیلیکوپٹر حاصل کر کے فرار ہو جائے آپ کا کیا خیال ہے اوور بلیک زیرو نے مات دبانہ لہجے میں کہا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جل سے جلد ہماری پہنچ سے دور نکل جانے کی کوشش میں ہے اگر اسے صرف ملیٹری ائر بیس تک جانا ہوتا تو وہ پوائنٹ سیون سے گاڑی نہ منگواتا اور کسی ٹیکسی میں نہر تک کا سفر کرتا اس نے طویل سفر کرنا ہے اس لئے اس نے ٹیکسی کے بجائے پوائنٹ سیون کے گارڈن کی گاڑی منگوائی ہے اوور امران نے ٹھوس لہج میں کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تھریسہ وہاں کی دی ہیلیکوپٹر پر قبضہ کر کے اس کا اندار کر رہی ہو اوور بلیک زیرو نے کہا تم فوراں ائر بیس کمانڈر کو فون کر کے خبردار کر دو تاکہ وہ فوری طور پر وہاں ائر کرافٹ اور ہیلیکوپٹرز کو چیک کریں ائر بیس کے آس پاس جو بھی عورت یا مرد دکھائی دیں اسے گرفتار کر لیا جائے ہری اپ اوور اینڈ آل امران نے چونکتے ہوئے تیدی سے بلیک زیرو کو ہدایات کرتے ہوئے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا بلیک زیرو کی بات میں کافی وزن تھا امران کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا سنگھی اور تریسے کا پروفیسر کی ڈائری لے کر پاکیت سے فرار ہو جانا وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ نہر کے پاس پہنچا اور افتار کم کر کے توجہ سے دائیں بائیں دیکھنے لگا پل کے دوسری جانب پہنچتے ہی رڑک کے کنارے کچھی زمین پر اسے گاری کے ٹائروں کے نشانات دکھائی دیئے جو درختوں کے اکب کی طرف جا رہے تھے اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر درختوں کی طرف بڑھ گیا لیکن درختوں کے اکب میں کھڑی ٹیکسی کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا اور تیزی سے ٹیکسی کی طرف بڑھتا چلا گیا موٹر بوٹ سمندر کی لہروں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی یہ واحد موثر بوٹ تھی جو انہیں ساحل پر کھڑی مچھے روکی بڑی بڑی کشتیوں کے پاس دکھائی دی تھی اس ساحل کے قریبی ماہی گروہ کی ایک بڑی بستی تھی جو دن بھر سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر بدرگاہ تک پہشانے کے بعد رات کو واپس آ جاتے تھے ان کشتیوں پر صرف ایک چوکی دار پہرہ دیتا تھا چنانچہ انہوں نے ساحل کے قریب کار روکی تو چوکی دار خود ان کے پاس آ گیا سنگھی نے اسے کسی موٹر بوٹ کے بارے میں پوچھا تو چوکی دار نے بتایا کہ وہاں صرف ایک موٹر بوٹ موجود ہے اور اس کا مالک ماہی گروہ کا ٹھیکے دار ہے جو اپنی موٹر بوٹ پر سارا دین مچھے رو کے آس پاس گھومنے اور بندرگاہ پر ان کی شکار کی ہوئی مچھلیاں بیشنے کے بعد واپس آتا ہے سنگھی نے چوکی دار کو بتایا کہ انہیں بندرگاہ تک جانے اور پھر واپس آنے کے لیے موٹر بوٹ کی ضرورت ہے اگر وہ موٹر بوٹ کے مالک سے بات کرا کے انہیں ایک گھنٹے کے لیے موٹر بوٹ کرائے پر لے دے تو اسے بھی بھاری انام دیں گے چوکی دار نے بتایا کہ بوٹ کا مالک کبھی راضی نہیں ہوگا چاہے وہ ایک گھنٹے کی کافی بڑی قیمت بھی دیں تب انہوں نے ادھر عمر چوکی دار کو لالچ کی جال میں پھسایا دیکھو اگر تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں بھاری انام کے علاوہ ایک کلو گرام سو نہ بھی دیں گے جو ہمارے آدمی لانچ پر ہمسایا ملک سے لا رہے ہیں صرف ایک گھنٹے کے لیے تم خاموشی سے موٹر بوٹ میں ہمیں یہاں سے لے جاؤ اور واپس لاؤ گے اس کے بعد ساری عمر تم اور تمہاری اولاد عیش کی زندگی بسر کرے گی سونا بیچ کر تم چار کشتیاں خرید سکتے ہو یا ان جھوپیوں کے پاس اپنا بڑا سا گھر بنا سکتے ہو سنگھی نے کہا تو چوکی دار اسی خوشی میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ موٹر بوٹ کو دھکیل کر ساحل سے کچھ دور لیا اور پھر وہ بھی موٹر بوٹ میں سوار ہو گیا یہاں سے سمندر لہروں کے شور میں موٹر بوٹ کے انجن کی آواز بستی تک نہیں جا سکتی تھی چنانچہ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور موٹر بوٹ سمندر کے سینے پر دوڑنے لگی اس کا روخ بندرگاہ کی طرف تھا جو وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی لیکن کچھ دیر بعد سنگی نے چوکے دار کو سرس آئی لینڈ کی طرف چلنے کا حکم دیا سرس آئی لینڈ کے بارے میں سنگی کو پہلے ہی سے معلوم تھا ہمارے ساتھیوں کی لانج جزیرے کے پاس ہماری منتظر ہے کیونکہ بندرگاہ پر خطرہ تھا سنگی نے چوکے دار کو مطمئن کرنے کے لئے کہا کیا موٹر بوٹ میں جزیرے تک جانے کے لئے فیول کافی ہے تھریسہ نے موٹر بوٹ کا روخ تبدیل ہونے کے بعد چوکے دار سے پوچھا پہنچ تو جائیں گے لیکن واپسی پر فیول کم پڑ جائے گا چوکے دار نے کہا واپسی کی فکر مت کرو ہم اپنی لانچ میں موجود ڈرم سے فیول بھر لیں گے سنگی نے مسکراتے ہوئے کہا جزیرہ وہاں سے تقریباً بیس پچیس میل دور اور گہرے سمندر میں واقع تھا وہ جزیرہ بے آباد تھا اس کے چاروں طرف خطرناک چٹانے تھی جو پانی سے سر نکالے کھڑی تھی جزیرے کے کچھ حصے میں جنگل تھا لیکن زیادہ تر چٹیل سخت زمین یا پھر چٹانے تھی ستاروں کی روچنی میں جزیرہ ایک دھبے کی مانن دکھائی دینے لگا تو چوکے دار نے بتایا کہ وہ جزیرے سے تقریباً نفس کلومیٹر کے فاطلے پر ہیں اس چوکے دار کا کیا کرنا ہے جزیرہ تو اب قریب آ گیا ہے سنگی نے پوچھا جزیرے پر پہنچ کر اسے بوٹ سمیت غرق کر دینا تھریسہ نے بے رہمی سے کہا بوٹ سمیت بوٹ ہمارے دوبارہ کام آ سکتی ہے سنگی نے چوکتے ہوئے کہا فیول کہاں سے لوگے کیا پانی سے چلا ہوگے تھریسہ نے تندیہ لہجے میں کہا جیسے تمہاری مرضی مرضی کی بات نہیں بوٹ کی اول تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر پاکش یا سیکرٹ سرویس والے ہماری تراش میں اس طرف آئے اس لیے سے جان چھوڑانا ضروری ہے تم ٹھیک کہتی ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے تلاش کرے کے اس طرف آ جائیں سنگی نے کہا فیضہ سے تو ہیلیکاپٹر والے ہمیں دیکھ نہیں تکیں گے اور اگر وہ جزیرے پر اترے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن اس کا کم از کم رات کے وقت امکان نہیں ہے تھریسہ نے کہا آپ کے ساتھیوں کی لانچ کہاں ہے چوکیدار نے سنگی سے پوچھا ابھی آ جائے گی سنگی نے موٹر بوٹ سے اترتے ہوئے کہا تھریسہ بھی اس کے ساتھ ساحل پر اتر گئی چوکیدار موٹر بوٹ کو باندھنے کے لیے کوئی ابری ہوئی جگہ تلاش کرنے لگا تھا سنگی نے اپنی جیب سے ریوالور نکالا جس پر سائلینسر نصب تھا اس نے اتمنان سے چوکیدار کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا اور وہ چیخے بغیر ہی موٹر بوٹ میں گر گیا سنگی نے ساہل پر پڑے چند بھاری پتھر اٹھا کر موٹر بوٹ میں ڈالے اور پھر موٹر بوٹ کے فیندے میں دو فائر کیے تو اس میں سراخ ہو گئے جس کے نتیجے میں موٹر بوٹ میں پانی بھرنے لگا اور تین منٹ کے بعد موٹر بوٹ پانی میں غائب ہو گئی موٹر بوٹ سے جان چھوڑا کر وہ دونوں جزیرے کے اسمت بڑھنے لگے جس طرف جنگل تھا اور سیاہ دبے کی مانن دکھائی دے رہا تھا ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے وہ جنگل کے ابتدائی درختوں کے پاس پہنچے اور پھر ایک مناسب جگہ پر بیٹھ گئے تھریسہ نے اپنے پرس سے لیٹر نومہ ٹرانسمنٹر انکالا اور اس پر فرکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگی کسے کال کر رہی ہو سنگی نے چونکتے پہ پوچھا کافرستان میں زیرو لینڈ کے ایجنٹ کو اب خاموش رہو تھریسہ نے کہا اور ٹرانسمنٹر آن کر دیا ہیلو راجش ٹی تھرٹی بی کالنگ اوور تھریسہ نے کہا یس مادام راجش ریسیبنگ یو اوور چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی میں اس وقت پاکیشیا کے ایک بے آباد جزیرے سارس آئیلینڈ پر سے بات کر رہی ہوں اوور تھریسہ نے کہا اوہ میں بھی حیران ہوں کہ اس ٹرانسمنٹر پر آپ کی کال کیسے پہنچ گئی جبکہ زیرو لینڈ سے سیف پہنچ سکتے ہیں اوور راجش کی مہدبانہ واسنائی دی یہاں مشن کے دوران میرا لانگ رینج ٹرانسمنٹر کھو گیا ہے اور اس کے بغیر ہیڈ پارٹر سے رابطہ نہیں ہو سکتا مجھے ٹرانسمنٹر چاہیے تم کتنی دیر میں ٹرانسمنٹر یہاں بچا سکتے ہو اوور تھریسہ نے پوچھا اس وقت دس بجرے مادام پاکیشیا کے لیے فوری طور پر چارٹر فلائٹ بھی نہیں مل سکتی صبح پانچ چھ بجے فلائٹ ملے گی اور میں بارہ بجے دوپیر تک وہاں پہنچ سکوں گا اوور راجش نے کہا اوہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی اسپیس راکٹ دن کی روشنی میں یہاں نہیں آ سکتا کوئی ایسی صورت نکالو کہ صبح پانچ بجے تک یہاں پہنچ سکو سات بجے تک دن نکل آتا ہے اوور تھریسہ نے کہا مادام واحد صورت یہی ہے کہ میں یہاں کسی ائر بیس سے ہیلیکاپٹر اڑا کر آپ کی طرف آ جاؤں لیکن ممکن ہے کہ پاکیشیائی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ہیلیکاپٹر کو گرا دیا جائے جیسے آپ حکم دے اوور راجش نے کہا نہیں ہیلیکاپٹر نہیں تم بھی مارے جاؤگے اوور تھریسہ نے کہا اور سنگھی کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی میرا خیال ہے کہ وہ چارٹر فلائٹ سے ہی آ جائے ہم اگلی رات کو سپیس راکٹ منگوا لیں گے سنگھی نے آہستہ سے کہا اوکے راجش تم چارٹر فلائٹ سے ہی آ جاؤ لیکن پاکیشیہ پہنچ کر مجھے کال کرنا پھر میں تمہیں مزید ہدایات دوں گی پاکیشیہ سیکرٹ سرویس ہماری تلاش میں ہیں ہو سکتا ہے وہ رات کے بجائے صبح کے بعد ہمیں ٹریس کرتے ہوئے اس جزیرے کی طرف توجہ دیں ایسے میں تمہارے بوٹ یا سٹیمر کو جزیرے کی طرف آتا دیکھ کر وہ مشکوک ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ہم یہاں سارس آئی لینڈ پر چھپے ہوئے ہیں کل رات تک تو ہمیں ہر صورت یہیں رکنا پڑے گا اس لئے تم رات کے اندھیرے میں اس طرف آؤ تو زیادہ مناسب رہے گا تریسہ نے کہا بہتر مادام میں پاکیشیہ پہنچ کر آپ سے رابطہ کروں گا اوور دوسری طرح سے راجش نے کہا ارے ہاں یہاں پاکیشیہ میں تمہارا کوئی آدمی ہے اوور تریسہ نے چونکتے ہوئے پوچھا یس مادام اوہ ویری گوڈ ہمیں کچھ اسلحہ اور خوراک چاہیے تم اس سے رابطہ کرو کہ وہ فوری طور پر ہمیں مطلوبہ اشیاء یہاں سرس آئی لینڈ پہنچا دے کیا وہ ایسا کر سکے گا اوور تریسہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کیوں نہیں مادام فراجش نے کہا تو تریسہ اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کرنے لگی امران تنویر اور نومانی کے کارے امران کی کار کے پاس آ کر رو گئیں تنویر تم ائر بیس کی طرف چلے جاؤ امران نے قریب آ کر تیدھی تھے کہا نومانی تم سیدھے جاؤ آگے جا کر ایک کچھی سڑک پر ماہی گیروں کی بستی اور ساحل کی طرف جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ لوگ اردی طور پر اسی طرف پناہ لینے گئے ہو جو بھی پوزیشن ہو چیف کو کال کر کے بتا دینا تنویر کے بعد امران نے نومانی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا آپ کہاں جائیں گے امران صاحب تنویر نے کہا یہاں ایک ٹیکسی کھڑی ہے اور اس کا ڈرائیور بے ہوش ہے میں اس سے پوچھ گچ کروں گا امران نے کہا اور پھر ٹیکسی کے پاس آ کر اس کی اگبی سیٹ پر بے ہوش پڑے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹیکسی کے باہر دمین پر لٹانے کے بعد اس کے موہ پر ہاتھ جمع دیا اور اس کی ناک چھٹکی میں لے کا بند کر دی سانس رکھتے ہی ڈرائیور کا جسم پھر پڑایا اور اس نے آنکھیں کھول دی اٹھو خطرہ ٹل گیا ہے شکر ہے تم زندہ ہو امران نے کہا اوہ میں کہاں ہوں ٹیکسی ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا میرا تعلق خفیہ پلس سے ہے میں نے اتفاقہ نہیں تمہاری ٹیکسی کو دیکھا تھا تم کیسے بے ہوش ہوئے تھے امران نے پوچھا اوہ مگر میں نے تو ٹیکسی پل پر روکی تھی ڈرائیور نے حیرت سے کہا تو پھر ٹیکسی پل سے یہاں تک کون لائیا ہے امران نے چوکتے ہوئے پوچھا معلوم نہیں سواری نے مجھے پل پر رکھنے کو کہا تھا میں نے ٹیکسی روکی تو میری گردن پر شاید مچھر نے کٹا تھا نہ جانے وہ کیسا ظالم مچھر تھا کہ میری خجارے سے پہلے ہی میرا سر چکر آیا اور پھر شاید میں بہوش ہو گیا ڈرائیور نے کہا مسافر کون تھا اس کا خلیہ بتاؤ امران نے ٹوٹ کی روشنی میں اس کی گردن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا وہ ایک خوبصورت مگر ادھیر عمر عورت تھی لباد بھی اچھا تھا لیکن کچھ مسئلہ ہوا تھا ڈرائیور نے یاد کرتے ہوئے کہا تو امران کے ذہن میں جماکے سے ہونے لگے کیونکہ تھیریسہ اسی حلیہ میں فرار ہوئی تھی ٹھیک ہے اب تم واپس شہر چلے جاؤ امران نے ٹوٹ آف کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر سڑک پر آ کر اپنی کار میں بیٹھا اور یو ٹن لے کر شہر کی طرف پڑ گیا نومانی اور ترویر کے آنے سے قبل اس نے واشناٹ میٹر بلیک دیرو کو صدیقی کے بارے میں ہدایہ دے دی تھی کہ سنگھی نے صدیقی کو بے ہوش کر کے راستے میں کہیں پھیک دیا ہے اور کسی میمبر کو اس کی مدد کے لیے روانہ کیا جائے اس نے اپنے فلیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر کار موڑ دی اس علاہ میں اس کے واشناٹ میٹر پر سگنل موصول ہوا اور اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو چیف نومانی کالنگ اور واشناٹ میٹر سے نومانی کی آواز سنائی دی یز ایکس ٹو اٹینڈنگ یو اور امران نے ایکس ٹو کے مقصود لہجے میں کہا سر میں ماہیگیروں کی بستی والے ساحل سے بات کر رہا ہوں اور یہاں سنگی کی کار موجود ہے جس کا نمبر امران زہاب نے بتایا تھا ٹھیک ہے میں امران کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس امران نے تیجی سے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا چند لمحوں کے بعد اس کی کار طوفانی رفتار سے واپس نہر کی طرف دور رہی تھی اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ وہاں رکھ کر نومانی اور تنویر کی ریپورٹ کا انتظار کرتا تو وہاں سے ساحل پر جلد بہنچ سکتا تھا سنگی کی کار کا ساحل پر موجود ہونا ظاہر کرتا تھا کہ وہ یا تو وہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں یا پھر وہ کشتی کے ذریعے وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں پول کروس کرتے ہی اسے اچانا خیال آیا کہ اگر سنگی اور تھریسہ ساحل کی طرف گئے ہیں تو انہیں سمندر میں تلاش کرنا چاہیے چنانچہ اس نے فارنی ٹرانس میٹر پر بلیک زیرو کو کال کی ہلو تاہیر عمران نے بلیک زیرو کو کال کرتے ہوئے کہا یا بلیک زیرو اٹینڈنگ یو عمران نے اسے ٹیکسی ڈرائیور اور پھر نومانی کی ریپورٹ کے بارے میں بتا دیا گویا وہ وہاں سے کوئی کشتی لے کر بھاگے ہیں عمران نے کہا ہاں لیکن ماہیگیرو کی کشتیاں وہ خود نہیں چڑا سکتے کیونکہ وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتے کہ کافرستان کا روک کریں عمران نے کہا لیکن وہ کسی بے آباد ساہر پر تو جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کشتی کے ذریعے بندرگاہ پہنچیں اور وہاں سے کوئی اسٹریمر لے کر سمندر میں موجود کسی دوسرے ملک جانے والے شپ میں سوار ہو جائیں اور بلیک زیرو نے کہا تم فوری طور پر کوس گارٹ کمانڈر کو فون کر کے ہدایات دے دو کہ وہ فوراں بہتی ناکہ بندی کر کے ان دونوں کو تلاش کریں اور بندرگاہ پر موجود جہازوں اور اسٹریمرز کی بھی تلاش ہی لی جائے اوور امران نے کہا اور پھر اس نے صدیقی کے مطالق پوچھا میں نے سفدر کو بھیجا تھا اس نے سبزی منڈی والی سڑک پر صدیقی کو تلاش کر لیا ہے جو فوٹ پات پر بے ہوش تھا اس کے سر کے اگبی حصے میں چوٹ ہے اوور بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے تم فوراں بہری پولس کو چکر نہ کر دو میں ساحل پر پہنچ کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ماہیگیروں کی بستی میں ہی چھپے ہوں امران ساحل پر پہنچا تو چند ماہیگیر نومانی کے گرد جمعت ہے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے امران نے نومانی سے پوچھا وہ سنگی کی کار کی طرف دیکھ رہا تھا امران صاحب یہاں سے ایک بوٹ غائب ہے وہ بوٹ میری تھی جناب ایک خوش پوش ماہیگیر نے تیزی سے کہا یہ مچھلیاں سپلائی کرتا ہے اور یہاں کر ٹھیکے دار ہے کشتیوں کی نگرانی کرنے والا چوکے دار بھی غائب ہے نومانی نے کہا انسپیکٹر صاحب ہو سکتا ہے وہ اسے سمندر میں ڈبو گئے ہوں ٹھیکے دار نے نومانی سے کہا سنو موٹر بوٹ کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ لوگ غیر ملکی ایجنٹ تھے امران نے ٹھیکے دار سے کہا اور ان ایجنٹوں کی کار تمہاری موٹر بوٹ سے زیادہ کیم دی ہے تم اس پر قبضہ کر لو مگر حضور کار پانی میں تو نہیں چل سکتی نا ٹھیکے دار نے بیچارگی سے کہا دیکھو یہ کم از کم دس لاکھ روپے کی ہے اسے بیچ کر تم دو تین موٹر بوٹس خرید سکتے ہو فیلحال اسی پر کنات کرو امران نے سخت لہج میں کہا اور پھر اس نے نومانی کو واپس جننے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا تھیریسا رات کے دو بجے تھے جب تھیریسا کے لائٹ ہنڈومن ٹرانس میٹر پر سنگنل محصول ہوا تو وہ یک دم چونک پڑی تھیریسا نے جلدی سے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو مادام راجیش کو لنگ آور ٹرانس میٹر سے راجیش کی آواز سنائی دی یس تھیریسا ریسیونگ یو آور تھیریسا نے پروکار لہجے میں کہا مادام کالو مکرانی آپ کی مطلوبہ اشیاء لے کر جزیرہ کے قریب پہنچنے والا ہے آور کی وجہ سے اس نے ایک گھنٹے کا سفر تین گھنٹوں میں کیا ہے آور راجیش نے کہا تین گھنٹے کیا مطلب آور تھیریسا نے چونکتے ہوئے پوچھا جی ہاں وہ بارہ بجے روانہ ہوا تھا اور ایک طویل چکر کٹ کر جزیرے کے مغربی سمت پہنچا اب آپ فرمائیے کہ سامان کہاں اتارنا ہے آپ جزیرے کے کس سمت میں ہیں آور راجیش نے پوچھا ہم شمال کی جانب ہیں بہرحال تم اسے کہو کہ مغربی ساحل پر سامان اتار کر وہ رخصت ہو جائے تین گھنٹوں میں سخت لہجمہ کہا اوہ نہیں مادام ایسی کوئی بات نہیں میں نے اسے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے جزیرے پر کچھ چیزیں بھیجوانی ہیں اور بات معافضے کا چیک اسے کل شام سے پہلے مل جائے گا آور راجیش نے پوریتماد لہجمہ کہا ٹھیک ہے میں سامان مل جانے کے بعد تمہیں کال کروں گی اوور اینڈ آل تریسہ نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا چلو سنگی ہمیں مغربی ساحل پر چلنا چاہیے تریسہ نے اٹھتے ہوئے سنگی کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ساحل سے تقیباً بیس پچیس قدم کے فاصلے پر سمندر میں ایک اسٹریمر کھڑا تھا جبکہ ربر کی دو چھوٹی چھوٹی کشنیاں ساحل کی طرف آ رہی تھیں دونوں کشنیوں کے آگے پیچھے ایک ایک آدمی تیر رہا تھا کشنیوں میں لکڑی کا ایک ایک باکس رکھا ہوا تھا غالباً پانی میں چھپی خطرناک چٹانوزے کشنیوں کو بجانے کے لیے ایک تیراک آگے تیرتا ہوا محفوظ جگہ تلاش کر رہا تھا اور پیچھے والا کشنی کو اس کے تاقب میں دھکیل رہا تھا چند دموں کے بعد پہلی کشنی ساحل کے قریب پہنچی تو دونوں تیراکوں نے کشنی میں رکھا لکڑی کا باکس دونوں اطراف سے پکڑ کر کشنی سے نکالا اور باکس کو ساحل کے کنارے پر رکھ دیا پھر وہ دونوں کشنی کو دھکیلتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور دوسری کشنی وہاں لائی گئی اس میں سے بھی دو افراد نے باکس اٹھا کر ساحل پر رکھا اور کشنی لے کر واپس اسٹریمر کی طرف تیڑنے لگے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اسٹریمر واپس روانہ ہو گیا سنگھی اور تھریسہ چٹان سے نکلے اور ساحل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں لکڑی کے دونوں باکس پڑے ہوئے تھے ایک باکس میں جدید اسلحہ وغیرہ تھا جبکہ دوسرے باکس میں خوش خوراک کے ڈبے شراب کی چند بوتلیں اور دوسرا سامان تھا چلو ایک باکس تو مٹھا لو تھریسہ نے سنگھی سے کہا اور جھک کر ایک باکس خود اٹھا لیا تھریسہ نے ٹورچ کی روشنی میں اسلحہ کا تفصیلی جائدہ لیا اس میں دو مشین گنے دو مشین پسٹل دو ریوالور اور ان کے راؤنڈ کافی تعداد میں موجود تھے تھریسہ مطمئن ہو گئی ٹورچ کی روشنی میں وہ دونوں باکس اٹھا کر جنگل میں داخل ہوئے اور بیس پچس قدم دور آ کر ایک جگہ ڈیرہ ڈال لیا اب ہمیں صبح تک آرام کر لینا چاہئے تھریسہ نے سنگھی سے کہا تم سو جاؤ میں پہرہ دوں گا یوں بھی جب تک ہم یہاں سے فلائی نہیں کر جاتے مجھے نیند نہیں آئے گی سنگھی نے کہا تھریسہ جانتی تھی کہ سنگھی سخت آساب کا مالک ہے اور مسلسل تین دن بھی آرام نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تھریسہ کو جلد ہی نیند آگئی پھر پرندر کے چہچہ ہار سے اس کی آنکھ کھولی سنگھی قریبی درخت کے تنے سے پوچھ لگائے اونگ رہا تھا اس کے پہلو میں شراب کی خالی بوتل پڑی تھی تھریسہ نے اندازہ لگایا کہ سنگھی کو نیند آ رہی ہے چنانچہ اس نے سنگھی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا دا فتن اسے راجیش کا خیال آیا جسے اس نے کہا تھا کہ سامان پہنچنے کے بعد وہ اسے کال کرے گی لیکن اسے یاد نہ رہا نہ جانے راجیش پاکشیہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا یا اس کی کال کا منتظر تھا یہ خیال آتے ہی اس نے پرس سے لائٹر نمار ٹرانس میٹر اور سگریٹ کا پیکٹ بھی نکال لیا سگریٹ سلکا کر اس نے کش لیا اور ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو راجیش ٹی تھرٹی بی کالنگ اوور تھیریسہ راجیش کو کال کرنے لگی تو سنگھی کی آنکھ کھل گئی اوہ کیا ہوا سنگھی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تھیریسہ سے پوچھا تو تھیریسہ نے خاموش ہونے نینے کا اشارہ کیا اور بار بار اپنے الفاظ دھورانے لگی دو منٹ گزر گئے اور راجیش کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پریشان ہو گئی معلوم نہیں راجیش کیوں کال ریسیو نہیں کر رہا تھیریسہ نے ٹرانس میٹر آف کرتے ہوئے غسلے لہجے میں کہا ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو یہ کافرستانی لوگ سوتے بہت ہیں سنگھی نے کہا نونسینس اسے چارڈر فلائٹ سے پاکشی آرہوانہ ہونا تھا تھیریسہ نے مو بناتے ہوئے کہا ارے ہاں غالے بل اس نے صبح پانچ بجے کی فلائٹ سے آنا تھا سنگھی نے چونکتے ہوئے کہا ہاں معلوم نہیں وہ مہاں سے روانہ ہوا بھی ہے یا نہیں تھیریسہ نے پریشان سے لہجے میں کہا اگر تم یہی معلوم کرنے کے لیے سے کال کرنا چاہتی ہو تو پھر بارہ بجے ٹرائے کرنا اس وقت اگر وہ جہاز میں ہے تو وہ تمہاری کال ریسیو نہیں کرے گا سنگھی نے کہا تو تھیریسہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اپنی ہماکت پر بے اختیار مسکرانے لگی سنگھی درست کہہ رہا تھا ہیلو مادام راجیش کوئلنگ اوور ٹرانسمنٹر سے راجیش کی آواز سنائی دی اوہ یس راجیش بی تھری ریسیبنگ یو اوور تھیریسہ نے جلدی سے کہا مادام میں پاکشیہ پہنچ چکا ہوں اور اس وقت ائرپورٹ کے قریب موجود ہوں اوور راجیش نے کہا رائیڈ تم بندر کا پہنچو تھیریسہ نے کہا جبکہ سنگھی خاموشی سے سن رہا تھا اوکے مادام اگر دن میں جزیری کی طرف روانہ ہونے میں کوئی پرابلم نہ در آئی تو میں آپ کو بتلا کر دوں گا اوور راجیش نے کہا اوکے اپنے دوست سے ہمارا معاملہ ہر صورت میں پہنچری دار رکھنا اوور اینڈ آل تھیریسہ نے کہا اور پھر ٹرانسمنٹر آف کر دیا امران پوری رات امران اور بلیک زیرو نے جا کر گزاری تھی جبکہ ان کے ساتھی بندر کا پر ڈیوٹی دیتے رہے تھے صبح دس بجے فون کی گھنٹی بجی بلیک زیرو نے فون کا ریسیور اٹھا لیا یس ایکسٹو سپیکنگ بلیک زیرو نے ایکسٹو کے مقصود لہنچے میں کہا سلطان بور رہا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز ہوں اسلام علیکم جناب میں تاہر بات کر رہا ہوں بلیک زیرو نے اس مردبہ اپنی اصل آواز میں کہا وعلیکم السلام میں نے امران کے فلیٹ پر فون کیا تھا مگر سلیمان نے بتایا کہ وہ گزشتہ شام سے غائب ہے سر سلطان نے کہا جی ہاں انہوں نے رات یہیں گزاری ہے لیجئے بات کیجئے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا السلام علیکم غالباً آپ نے مجھے طلب کرنے کے لئے فون کیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں یہ تم نے کیسے سمجھ لیا سر سلطان نے حیرت سے پوچھا ظاہر ہے جب آپ کو پروفیسر حاشمی والی واردات کے بارے میں خبر ملی ہوگی تو آپ مجھ سے بات کرنے کے لئے بے چین ہو گئے ہوں گے امران نے کہا واقعی میں انہی کے سلسلے میں فون کر رہا تھا گزشتہ رات ان کی ذاتی لیبارٹری سے ان کی وہ ڈائری چوری کر لی گئی ہے جس میں ان کے کئی قیمتی فارمولے درج تھے اور خاص طور پر ان کی تعدہ ترین اجاد کا فارمولا بھی اس میں تھا سر سلطان نے پریشان لیج میں کہا آپ کو کس نے بتایا ہے امران نے کہا تمہارے ڈائری نے چند نٹ پہلے فون پر اطلاع دی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سارا معاملہ میرے علم میں ہے ڈائری زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کے پاس ہے اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں امید ہے اللہ تعالی ہمیں سرخورو کرے گا امران نے سنجیدہ لہج میں کہا کیا زیرو لینڈ کے ایجنٹ ابھی یہی ہیں سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا ہاں کسشتہ رات میں نے سنگی اور دھریسہ سے پروفیسر ہاشمی کی ڈائری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مجھے یقین ہے وہ ابھی زیرو لینڈ واپس نہیں گئے اور اگر شام تک ان کا خوج نہ ملا تو پھر میں خود زیرو لینڈ جاؤں گا کیا پروفیسر ہاشمی کے پاس ان فارمولوں کی کوپی نہیں ہے امران نے پوچھا صرف تادہ فارمولی کی کوپی نہیں ہے کیونکہ ایک ہفتے پہلے ان کی ریسرچ مکمل ہوئی ہے اور انہوں نے فیلحال صرف ڈائری میں ہی سجادت کا فارمولا درج کیا ہے سر سلطان نے کہا خیر اب اتمنان رکھیں میں ڈائری واپس حاصل کرنے کی کوئی راہ نکالتا ہوں امران نے کہا امران آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا تقریباً بارہ بجے وہ اٹھا اور بلیک زیرو سے میک اپ طلب کر کے اپنی شکل تبدیل کرنے لگا بلیک زیرو کو حیرت ہوئی لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں امران چند منٹ کے بعد ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھا تو اس کے خدوخال بدل چکے تھے چہرے پر چھوٹی سی گھنی ڈاڑی اور لمبی موچوں کا اضافہ ہو چکا تھا بایاں گال ابرا ہوا دکھائی دے رہا تھا جیسے سوجا ہوا ہو چہرے کے رنگت بھی گہری ہو چکی تھی پھر اس نے وارڈ روپ سے ماؤ کیپ اٹھا کر سر پر ٹمالی کیا آپ کہیں جا رہے ہیں بلیک زیرو نے پوچھا ہاں یہاں بیٹھے بیٹھے اونگنے سے بہتر ہے کہ کچھ ہاتھ ماؤں ہلاؤں میمبرز کی طرح سے کوئی روپورٹ آئے تو مجھے اقتلعہ دے دینا میں بندرگاہ جا رہا ہوں امران نے کہا بہت بہتر جولیا کے بارے میں کیا حکم ہے بلیک زیرو نے ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں کہا سر میں نے ایک مشتبہ آدمی کا تاقب کیا ہے وہ ائرپورٹ سے شہر کی طرف آ رہا ہے جولیا نے کہا تو امران چانک پڑا کون ہے وہ تفصیل بتاؤ بلیک زیرو نے کہا وہ چند منٹ پہلے کافرستان سے آنے والی چارٹر فلائٹ سے اترا ہے لاؤنج میں وہ میرے سامنے سے گزرا تو مجھے اس کی ڈاڑی مسنوئی لگی میں نے اس کا احتیاط سے پیچھا کیا اس نے ائرپورٹ کے حدود سے باہر آ کر سڑک سے کنارے پر کھڑے ایک سیگریٹ سرگایا اور پھر سیگریٹ لائٹر موکے قریب کر کے بولنے لگا میں کچھ فاطرے پر ایک درخ کی آرمے کھڑی تھی اس کے میں نے اس کی آواز تو نہیں سنی لیکن ہوتو کی حرکت سے محسوس کیا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ لائٹر در اصل ٹرانس میٹر ہے پھر اس نے ٹیکسی روکی اور چل پڑا ٹھیک ہے میں عمران کو کال کر رہا ہوں وہ تم سے رابطہ کرے گا اسے گائٹ کرنا بلیک زیرو نے کہا اور پھر ٹرانس میٹر آف کر دیا جبکہ عمران آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا راجیش مکرانی ہوتل میں داخل ہو کر راجیش ہال کے بائیں کونے میں واقع کاؤنٹر کی طرف بڑھا اگرچہ یہاں جوئے اور منشیات کا دھندہ پولیس کی سرپرستی میں چل رہا تھا لیکن ہال میں بیٹھ کر کسی قسم کا نشاہ کرنے کی ممانعت تھی اور جو کوئی اس کی خلافہ دی کرتا ہوتل کے ملازم اسے وارننگ دے کر ہوتل سے باہر بے دردی سے پھیک دیتے ہوتل میں مکرانیوں کی کسرت تھی اس کی وجہ ہوتل کا مالک تھا جو خود مکرانی تھا اور اپنی قوم کے لوگوں پر ہی اعتماد کرتا تھا اس کا نام کالو تھا لیکن اس کے ماتحیت اسے پرنس کہتے تھے البتہ وہ کالو مکرانی کے نام سے مشہور تھا جی فرمائیے ادھے اڑمر مگر ہٹے کٹے کاؤنٹر مین نے راجیش کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا مجھے کالو سے بلنا ہے راجیش نے مسکراتے ہوئے کہا پرنس سے مگر آپ کون ہیں کاؤنٹر مین نے چوکتے ہوئے کہا راجیش باقی وہ تمہیں خود ہی سمجھا دے گا راجیش نے کہا راجیش کاؤنٹر مین نے زیرے لب دور آیا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا یس دوسری جانب سے غراہت آمیت آباس ہو رہی دی بوس راجیش نامی ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے لیکن نام کے سوا کچھ نہیں بتایا کاؤنٹر مین نے مدبانہ لہجے میں کہا اوہ اسے احترام کے ساتھ مجھ تک مہچا دو وہی تو مہمانی خصوصی ہے بوس نے اتحاکمانہ لہجے میں کہا رائٹ سر کاؤنٹر مین نے چوکتے ہوئے غور سے راجیش کی طرف دیکھا معاف کیجے گا جناب مجھے پرنس نے بتایا تو تھا کہ دوپہر کے وقت ایک مہمانی خصوصی نے آنا ہے لیکن پرنس نے نام نہیں بتایا تھا کاؤنٹر مین نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا آئیے میں آپ کو بوس کے پاس لے چلتا ہوں کاؤنٹر مین اس کے آگے جلتا ہوا ہال کے آخر میں واقع رہداری میں آیا اس میں ایک جانب واش رومز بنے تھے اور دوسرے سمت میں کچن اور دو تین کمرے تھے ایک کمرے کے دروازے پر رکھ کر اس نے دستک کے انداز میں دروازے پر ہاتھ مارا تو جواب میں فوراں ہی اندر سے دروازہ کھول دیا گیا اندر ایک آدمی دروازے کے پاس مشین گن لیے کھڑا تھا کاؤنٹر مین اور راجیش کمرے میں داخل ہوئے سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ دکھائی دے رہا تھا کاؤنٹر مین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دوسرے جانب میچے جانے کے لیے سیڑیاں تھی اور ہلکا ہلکا سا شور بلند ہو رہا تھا وہ سیڑیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچے وہاں ایک رہداری میں چند بڑے بڑے کمرے تھے جن کے دروازے کھولے تھے ہر کمرے میں پانچ چھے میزوں پر جوا ہو رہا تھا شراب بھی پیچھا رہی تھی کاؤنٹر مین رہداری کے آخر میں واقع دروازے پر رکھا اور دروازے کے پہلو میں نزب ایک بٹن دبا دیا چند لمحوں کے بعد دروازہ خود بہ خود کھل گیا اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے ایک کمرے میں صوفے کے علاوہ دیوار کے پاس ایک آفس ٹیبل رکھی تھی ٹیبل کے پیچھے شہر پر ایک دراز قدامت مکرانی بیٹھا تھا اس کے آگے میز پر ایک کنٹرول پینل نزب تھا جبکہ دیواروں پر چار اسکرین نزب تھی ان اسکرینوں پر جوئے خانے کے کمروں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے گلو مہمان کی خاطر دوادہ کا انتظام کرو یہ میرا جگری دوست ہے پانچ سال پہلے اس نے مجھے کافرستانی پولیس سے چھوڑا کر مجھ پر احسان کیا تھا بہترین کھانا اور بہترین شراب لے آؤ اس کے لیے مکرانی نے کاؤنٹر مین سے کہا آیات دینے لگا ویٹر نے ٹرے میں شراب کی بھتر رکھی اس کے علاوہ دو گلاس اور ایک پیالے میں برف کے ٹکڑے رکھے وہ ٹرے اٹھائے تیخانے والے کمرے کی طرف بڑھا اور دستک دی تو دروازہ کھل گیا وہاں کھڑا شخص نے ویٹر کے اندر آدھے ہی دروازہ بند کر دیا ویٹر سیریوں والے دروازے کی طرف بڑھ گیا ٹھہرو مجھے دو دروازہ کھلنے والے نے تیزی سے کہا تو ویٹر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور چونک پڑا کیونکہ اس کے اندر داخل ہوتے وقت دروازہ کھولنے والا دروازے کی آر میں ہو گیا تھا اوہ کون ہو تم ویٹر نے حیرت سے پوچھا ٹرے فرش پر رکھ دو دروازہ کھولنے والے نے سخت لہجے میں کہا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا اور ایک اور پسٹل نکال لیا اور پسٹل کرو ویٹر کی طرف کر کے بٹن دبا دیا پسٹل سے گیس کی لہر نکل کر ویٹر کے چہرے سے ٹکرائی اور دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر آ گرا ریوالور بردار نے گیس کا پسٹل جیب میں رکھا اور پھر آگے بڑھ گا اور بے ہوش ویٹر کو اٹھا کر ایک کونے میں رکھے پرانے سوفے کے اقب میں اس انداد میں ڈال دیا کہ دروازے سے اندر آنے جانے والوں کی نظر ویٹر پر نہ پڑھ سکے کالو مکرانی میرا خیال ہے تم غسل کر لو تاکہ سفر کی تھکاور دور ہو جائے گلو کے جانے کے بعد کالو نے راجش سے کہا غسل تو نہیں البتہ ہاتھ مو دھوں گا راجش نے مسکراتے ہوئے کہا تقریبا پانچ منٹ کے بعد راجش واش روم سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھا پیچھے رات تمہاری مطلوبہ ایشیا جزرے پر پہنچا دی گئی تھی کیا تمہیں تلعہ مل گئی کالو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیا تم خود وہاں گئے تھے راجش نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے کہا میرے سیوہ وہاں کون جا سکتا ہے گزشتہ رات کوس گارڈ والوں کے کئی سٹیمرز سمندر میں دندناتے پھر رہے تھے معلوم نہیں انہیں کس کی تلاش تھی اس لئے مجھے لمبا چکر کارٹ کر جزیرے تک جانا پڑا تھا کالو نے کہا تمہیں کسی نے چیک تو نہیں کیا راجش نے سگریٹ سلگا کر پوچھا چیک کیسے کرتے میرا سٹیمر بندرگاہ سے بیس میل دور ایک ویران سائلتے روانہ ہوا تھا اس لئے ان کی نگاہوں سے محفوظ رہا لیکن اگر ان سے ٹکراؤ ہو جاتا تو دس پانچ ہزار دے کر ان کا مو بند کرا دیتا میں کالو نے ہستے ہوئے کہا اب تم نے مجھے بھی وہاں پہچانا ہے راجش نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے پہلے چیک لے لو راجش نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور قریب رکھا بریفکیس کھول کر اس میں سے ایک چیک نکال لیا یہ لو اپنے ایک کاؤنٹ میں جمع کرا لینا اس میں ایک ہزار ڈالرز ایکسٹرا آج کے خراجات کے لیے ہیں راجش نے چیک میس پر رکھا تو کالو کی آنکھیں چمکنے لگی اور اس نے جھپٹ کر چیک اٹھا لیا ٹھیک اسی لمحے کمرے میں گھنٹی کی بطرنم آواز بری تو کالو نے چیک میس پر رکھا اور اٹھ کر کمی شراب کی ٹری اٹھا ایک کمرے میں داخل ہوا تو خودکار دروازہ بند ہو گیا کالو نے اس کی طرف دیکھا تو بے اختیار اچھر پڑا کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی تھا جبکہ ہوتل کے تمام ویٹر مکرانی تھے اوہ کون ہو تم تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے کالو نے پوچھا گلو نے تمام ویٹرز مصروف تھے میں ہال میں کارٹ کھلنے کے لیے آ رہا تھا اس لیے گلو نے یہ فرض مجھے سونک دیا اجنبی نے اسی طرح مو بنا کر ناگوار سے لہج میں کہا جیسے کالو کا سوال کرنا اسے برا لگا ہو ٹھیک ہے کالو نے غزیلے لہج میں کہا تو اجنبی نے آگے بڑھ کر ٹری میت پر رکھی اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے یک دم جیب سے ریولور نکالا اور سوفے پر بیٹھے راجیش کی کنپٹی سے لگا دیا اوہ کیا مطلب کالو نے اس کی حرکت پر بخلا کر کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی خبردار ہاتھ بلند کر لو کالو ورنہ بے آواز بولی راجیش کی کنپٹی میں اتر جائے گی اجنبی نے غراتے ہوئے کہا کالو کیا تم اس آدمی کو نہیں جانتے راجیش نے کالو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں کالو مجھے نہیں جانتا تم ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر میں اپنا تعارف کراتا ہوں ریولور بردار نے تحکمانہ لہج میں کہا تو راجیش ہاتھ بلند کر کے سوفے سے اٹھا تو ریولور بردار نے ریولور اس کی پوچھ سے لگا کر اس کی جیبے چیک کی اب تم کالو کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دو منٹ کے بعد مجھے باہر جانا ہے ریولور بردار نے ریولور کا روخ کالو کی طرف کرتے ہوئے کہا تو راجیش کالو کی طرف بڑھ گیا دو منٹ تم کیا چاہتے ہو کالو نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ چیک کیش کرانے کے لیے زندہ رہو لیکن اگر تم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے یا پینل کا کوئی بٹن دبانے کی کوشش کی تو تمہارے سینے میں سراخ ہو جائے گا ریولور بردار نے ایک ہاتھ سے میز پر رکھا چیک اٹھاتے ہوئے کہا کالو اس کی دھمکی سن کر ہونٹ کٹنے لگا اس چیک پر گیارہ ہزار ڈالر کی رقم ہے دت ہزار ڈالر تمہاری گزشتہ رات کی محنت کا معافضہ ہے نا اجنبی نے کالو سے پوچھا ہاں مگر تمہیں کس نے بتایا میں نے تو گزشتہ رات کوئی بحنت نہیں کی کالو نے پہلے اقرار کرتے ہوئے اور پھر چونکر کہا تو راجیش کی مطلبہ اشیاء جزیرے پر پہنچانا تمہارے ہمزاد کا کام تھا اجنبی نے غراتے ہوئے کہا اور ایک ہزار ڈالر میں تم نے آج راجیش کو جزیرے پر پہنچانا ہے خیر یہ تمہارا اپنا بزنس ہے مجھے صرف یہ بتا دو جو سامان تم نے جزیرے پر پہنچایا تھا اس میں کتنا اطلاع تھا اجنبی نے کہا معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو میں تو وہاں گیا ہی نہیں کالو نے خوفدادہ لہجے میں کہا اچھا پہلے نہیں گئے تو اب چلے جاؤ اجنبی نے ہس کر کہا اور اس کے ساتھ ہی کالو کی پیشانی میں سراخ ہو گیا اور وہ کٹے ہوئے شہتید کی مانند فرش پر آگیرا اجنبی کے سیلنسر لگے ریولورٹ کی گولی نے اسے دنیا سے رخصت کر دیا تھا راجیش اس کے انجام پر کام پھٹا تھا تم تم کون ہو راجیش نے حکلاتے ہوئے پوچھا علی عمران کا نام تو ضرور سنا ہوگا تم نے اجنبی نے گھوٹے ہوئے کہا تو راجیش کی آنکھیں حیرت سے پھیدے چلے گی تم تم عمران ہو راجیش کی موزے بھتی بھتی سی آواز نکڑی ہاں اور اب تم میرے ساتھ تھیریسہ سے ملنے جزیرے پر چلو عمران نے جیب سے گیس پسٹل نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر فائر کر دیا عمران راجیش کا تاکب کرتا ہوا کالو مکرانی کے ہوتل پہنچا تھا اسے گرڈ جولیا نے کیا تھا راجیش جیسے ہی ٹیکسی سے اترا عمران کو فورا ندازہ ہو گیا کہ اب وہ یقیناً کالو مکرانی سے ملے گا چونکہ کالو ہوتل میں عمران پہلے بھی کیای بار آ چکا تھا انتہائی مہارت سے بٹر نمہ وائس کیچر راجیش کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا اس تانہ وائس کیچر ریسیور سے اسے راجیش اور کالو مکرانی کے درمیان ہونے والی باتوں کا پتہ چل گیا تھا سنگھی سنگنل کی آواز سنگر سنگھی اور تریزہ بے اختیار چونک پڑے تین بچ چکے تھے اور وہ دونوں بے حد چکرنے بیٹھے راجیش کی کال کا انتظار کر رہے تھے ہیلو مادام راجیش کالنگ اوور حضب توقع ٹرانس میرر سے راجیش کی آواز سنائی دی تریزہ ریسیونگ یو اوور تریزہ نے کہا میں جزیرے کی طرف آ رہا ہوں مادام اوور راجیش نے کہا مگر اس کی آواز میں ہلکہ تا ٹھہرا ہوتھا جسے تریزہ نے محسوس کر لیا لیکن میں جزیرے پر نہیں ہوں تمہارا آنا بیکار ہے اوور ان آل تریزہ نے اس اخت لحجمے کہا اور فوراں نے ٹرانس میرر آف کر دیا اوہ تم نے اسے کیوں روک دیا سنگی نے چونکتے میں پوچھا شاید تم نے اس کی آواز پر غور نہیں کیا سنگی مجھے خطرہ محسوس ہو گیا ہے تریزہ نے غراہت آمید بلہج میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے سنگی نے اسلے والے باکس کی طرف تیری سے بڑھتے ہوئے کہا تریزہ نے بھی مطلبہ اسلہ اٹھا لیا آؤ ہمیں ان کا ساحل پر انتظار کرنا چاہیے تریزہ نے کہا کھلی جگہ پر وہ ہمیں دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں تریزہ سنگی نے تیزی سے کہا اور یہاں ہم چوہوں کی طرح گھیڑ لیا جائیں گے وہاں ہمیں فرار ہونے کے لیے سمندر کا سہارا تو محسر ہوگا تریزہ نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا جب تم نے راجش کو بتا ہی دیا ہے کہ تم اب جزیرے پر نہیں ہوں تو وہ ادھر آنے سے گریز کرے گا سنگی نے کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تریزہ کے پیچھے چلنے لگا حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے سنگی شہر میں ہمارے ایجنٹ نورون کے تمام ٹکانیں سیکرٹ سربس کی نگاہوں میں آ چکے ہیں وہاں سے کوئی مدد ملنے کی امید نہیں ہے اس لئے ہمیں اب جزیرے کو چھوڑنا پڑے گا تریزہ نے کہا میرا خیال ہے پوائنٹ سیون سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے وہاں سے گارڈن میرے لی کال آیا تھا جسے میں نے بے ہوش کر کے خطپات پر ڈال دیا تھا کیونکہ اسے میں ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا کیا اسے کال کر کے دیکھوں سنگی نے کہا کوشش کر لو تمہیں پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا تریزہ نے چوکتے ہوئے کہا تو سنگی نے درختوں سے باہر آ کر جزیرے کا جائزہ لیتے ہوئے جیپ سے ٹرانس میٹر نکال لیا تریزہ چوکنی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی ہیلو گارڈن ماسٹر کالنگ اوور سنگی نے ٹرانس میٹر آن کر کے کال کرتے ہوئے کہا یس ماسٹر گارڈن ریسیبنگ یو اوور چند دھموں کے بعد گارڈن کی آواز سنائی دی کیا پوزیشن ہے گارڈن گزشتہ رات احتیاطی طور پر میں نے تمہیں بے ہوش کیا تھا تم کب ہوش میں آئے سنگی نے پوچھا مجھے کسی رہگیر نے نشے میں مدھوج سمجھ کر مجھ پر پانی ڈالا تھا وہاں دے میں ٹیکسی میں واپس پوائنٹ سیون پر آ گیا تھا اوور گارڈن نے کہا ہم تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں اوور سنگی نے پوچھا صرف دو آپ حکم فرمائیں قرائے کے آدمی بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اوور گارڈن نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے فوری طور پر ایک موٹر بوٹ چاہیے اوور سنگی نے کہا ٹھےرو میں بات کرتی ہوں تھریسہ نے کہا اور تیزی سے سنگی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا گارڈن مادام تھریسہ سے بات کرو یہ تمہیں ہدایات دیں گی اوور سنگی نے کہا اور ٹرانسمیٹر تھریسہ کو دے دیا ہیلو گارڈن کیا رینٹ پر ہیلیکاپٹر مل سکتا ہے اوور تھریسہ نے پوچھا یس مادام یہاں ایک فلائنگ کلب ہے وہاں سے مل سکتا ہے اوور کارڈن نے کہا گوڑ لیکن اس میں اتنا فیول ہونا چاہیے کہ ہم دو گھنٹے پرواز کر سکیں اوور تھریسہ نے کہا بہتر مادام ہیلیکاپٹر آپ کو کب اور کہاں چاہیے اوور گارڈن نے پوچھا بندرگاہ کے مغرب کی جانب بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جزیرہ ہے سائرس وہ غیر آباد جزیرہ ہے وہاں تم ہیلیکاپٹر لے کر جتنی جلدی ممکن ہو آ جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی پاکیشیا سیکرٹ سرویز اور کوز گارڈ یہاں پہنچ جائے اس لئے لینڈنگ سے پہلے ہمیں کال کرنا اوور تھریسہ نے کہا گارڈن کو ہدایہ دینے کے بعد تھریسہ نے اشارے پر سنگی نے ڈانس میٹر آف کر دیا اور پھر وہ دونوں جزیرے کے مشرقی سائل کی طرف بڑھنے لگے چٹانوں کی بلائی سطح پر پہنچ کر وہ سینے کے بعد لیٹ کر سامنے کا جائزہ لینے لگے لیکن سمندر میں دور دور تک کوئی سٹیمر یا کشتی نظر نہیں آ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے وہاں سنگی نے کہا تو تھریسہ نے بھی اثبات میں سار ہلا دیا اور خود چٹان پر چڑھ کر سمندر کا جائزہ لینے لگی آؤ ہمیں شمال اور جنوب کی سمت کا جائزہ بھی لینا ہے تم جروبی سمت کی طرف جاؤ تھریسہ نے کہا اور خود شمالی سائل کی طرف چل پڑی وہ عمران کی فطرت سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ جب تک عمران کو اس کی زیرو لینڈ کی طرف واپتی کا حتمی ثبوت نہیں مل جائے گا وہ اس کی تلاش میں پورے ملک کو تلپٹ کر کے رکھ دے گا پھر عمران نے اس جزیرے کی طرف توجہ کیوں نہیں دی کیا ریجیش پر اس کا شغل تھا جزیرے کے آس پاس کی فضا کلیر تھی اور شاید اسی لئے راجیش جزیرے کی طرف آ رہا تھا کہ اسے کوئی خطرات دکھائی نہیں دے رہا تھا ورنہ ہدایت کے مطابق وہ رات کے اندھیرے میں جزیرے کا رخ پڑتا تلیسہ نے واپس جنگل کی طرف بڑھتے ہوئے ٹرانس میٹر نکالا اور راجیش سے رابطے کی کوشش کرنے لگی ہیلو راجیش ٹی بی تھری کالنگ اوور تلیسہ نے کہا یس مادام راجیش ریسیونگ یو اوور چند نمہ کے بعد ٹرانس میٹر سے راجیش کی آواز سنائی دی تم اس وقت کہاں ہوں راجیش اوور تلیسہ نے پوچھا میں بندرگاہ کے قریب ایک ہوتل میں ہوں مادام آپ سے بات کرنے کے بعد میں واپس ہوتل چلا گیا تھا اوور راجیش نے مادبانہ لہجے میں کہا کیا تم نے کالو مکرانی کے سامنے ٹرانس میٹر استعمال کیا تھا اوور تلیسہ نے سخت لہجے میں پوچھا میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا مادام اس وقت وہ کمرے سے باہر تھا اوور راجیش نے کہا اچھا تم اسٹریمر پر جزیرے کی طرف آؤ میں وہی ہوں تمہیں جزیرے کے گر چکر لگا کر نگرانی کرنی ہے کوئی دوسرا اسٹریمر یا بورٹ جزیرے کی طرف آتی دکھائی دے تو اسے غرق کر دینا اور مجھے بھی تلع دے دینا کالو مکرانی سے نفری اور اطلاح لے لو چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اوور تلیسہ نے کہا بہت بہتر مادام میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں اوور راجیش نے کہا اور ہاں میں نے جو چیز لانے کا تمہیں حکم لیا تھا وہ بھی مجھے اوری طور پر چاہیے کیسے پہنچاؤ گے اوور تلیسہ نے پوچھا میں وہاں پہنچ کر تیرتا ہوا آپ تک آ جاؤں گا مجھے بتائیے آپ جزیرے کی قسمت میں ہوں گی اوور راجیش نے کہا تم جزیرے کے پاس پہنچ کر مجھے کال کرنا پھر میں تمہیں ہدایات دوں گی اوور انڈ آل تلیسہ نے کہا اور پھر ٹرانسپیٹر آف کر دیا سامنے سے سنگی کو آتے دیکھ کر وہ رک گئی اس سیم سمندر دور تک کلیر ہے سنگی نے قریب آ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی درختوں کی طرف بڑھنے لگا سنگی میں نے راجیش سے بات کی ہے لیکن مجھے اس کے لہجے میں پھر فرق محسوس ہوا ہے تلیسہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا جب ہیلیکاپٹر منگوایا ہے تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ وہ مشکوک ہو چکا ہے سنگی نے ناگوار لہجے میں کہا شک راجیش کے لہجے میں ہلکے تر ٹھہراو کا ہے اس کا گلہ خراب بھی ہو سکتا ہے اگر وہ امران ہوتا تو اب تک اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہوتا تلیسہ نے کہا اور پھر اس نے راجیش سے ہونے والی گفتگو اور اپنی ہدایات کے بارے میں بتا دیا میں چاہتی ہوں کہ ہلکاپٹر کے یہاں پہنچنے تک کوئی ہماری تلاش پہ ادھر نہ آسکے اور راجیش سے لانگ ریز ٹرانس میٹر بھی لے لیا جائے تریسہ نے کہا یہ تو سب باتیں کرنے کے بعد تمہارا شک دور ہو گیا ہے سنگی نے کہا ہاں مگر الجن ضرور ہے تریسہ نے کہا ذرا اسے دوبارہ کال کرو میں اس سے بات کرتا ہوں سنگی نے کہا تو تریسہ نے ہاتھ میں موجود ٹرانس میٹر آن کیا اور راجیش کو کال کرنے لگی جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا یس مادام راجیش ریسیبنگ یو اوور ٹرانس میٹر سے راجیش کی آواز سنائی دی ماسٹر سے بات کرو راجیش اوور تریسہ نے کہا اور ٹرانس میٹر سنگی کی طرف بڑھا دیا ہیلو راجیش تم میں اس وقت کہاں ہو اوور سنگی نے پوچھا میں ہوتل کے کمرے میں ہوں میں نے ابھی فون پر کالو سے اسلحہ اور چند آدمی بھیجنے کے لئے کہا ہے اوور راجیش نے کہا ٹی تھری بی نے کیا چیز جزیرے پر پہنچانے کے ہدایت کی تھی تمہیں اوور سنگی نے پوچھا کیا مادام نے آپ کو نہیں بتایا اوور راجیش نے کہا تو تریسہ بے اختیار چونک پڑی سنو بھتیجے تریسہ تو دھوکہ کھا گئی تھی لیکن میں تمہاری آواز ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں اوور سنگی نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا اوہ میں سمجھا نہیں ماسٹر اوور راجیش نے الجی ہوئے لہجے میں کہا نہیں سمجھے تو اب سمجھ لو کہ تم نے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی تو یہ جزیرہ تمہارا متفم کے نام سے محصوم ہو جائے گا عمران تم اور تمہارا ایک بھی ساتھی یہاں سے زندہ بچکا نہیں جا سکیں گے اوور ان آل سنگی نے غضبناک لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹرانسمنٹر آف کر دیا ہیلیکوپٹر میں پائلیٹ کے علاوہ تین افراد موجود تھے اور وہ تینوں سفید فارم تھے ہیلیکوپٹر پر انٹرنیجنہ فلائنگ کلب کے الفاظ لکھے دکھائی دے رہے تھے پائلیٹ نے کافی دور نظر آنے والے جزیرے سرس کو دیکھتے ہوئے رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے بلندی بھی کم کرنا شروع کر دی تھی اس کے ساتھ والی سیز پر بیٹھے سفید فارم نے جیب سے لائٹر ٹرانسمنٹر نکالا اور اس کے پیندے میں انگوٹے سے دباؤ ڈال کر مو کے سامنے کر لیا ہیلو ماسٹر گارڈن کالنگ سفید فارم نے کہا یس گارڈن ماسٹر ریسیونگ یو چند نمو کے بعد ٹرانسمنٹر سے آواز دنائی دی سر میں جزیرے کے قریب پہنچنے والا ہوں گارڈن نے مردبانہ لہجے میں کہا ہاں ہمیں ہیلیکوپٹر نظر آ رہا ہے تمہارے ساتھ اور کون ہے ماسٹر نے پوچھا ٹونی اور سیمیول پائلٹ فلائنگ کلپ کا ہے اور گارڈن نے کہا ہیلیکوپٹر میں فیول کتنا ہے اور ماسٹر نے پوچھا تین گھنٹے چل جائے گا ماسٹر میں نے احتیاطاً دو ویرل مزید بھی خرید کر رکھ لیے ہیں اور گارڈن نے کہا گوڈ گویا ہم پانچ چھ گھنٹے بے فکر ہو کر سفر کر سکتے ہیں اور ماسٹر نے کہا یس سر کیا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور گارڈن نے پوچھا جو ہیلیکوپٹر میں جزیرے کے قریب پہنچ چکا تھا فیلحال اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا تم جزیرے کے جنگل والی سمت میں آؤ اور درختوں سے بیس قدم دور لینڈ کرو اور ماسٹر نے کہا رائٹ سر آپ بے فکر رہے ہیں لینڈ کرنے کے بعد ہیلیکوپٹر کا انجن بند کر دیا جائے یا آپ نے فوراں روانہ ہونا ہے اور گارڈن نے پوچھا نہیں ہم فوراں روانہ ہوں گے اور اور آل ماسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو گارڈن نے بھی ٹرانسپیٹر آف کر کے جیب میں رکھ لیا ہیلیکوپٹر جریزیرے کے اوپر پہنچا تو پائلٹ جنگل کے سامنے لینڈ کرنے لگا گارڈن کے پیچھے بیٹھے دونوں سویت وام نیچے دیکھ رہے تھے چند لمحوں کے بعد ہیلیکوپٹر درختوں سے پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر لینڈ کر چکا تھا لینڈ کرنے کے بعد چند لمحے گزرے لیکن جنگل سے کوئی زیروہ نہ آیا اسے کال کر کے پوچھو پائلٹ نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے گارڈن سے کہا ہیلو ماسٹر گارڈن کالنگ آور یس گارڈن ماسٹر ریسیونگ یو آور چند لمحوں کے بعد ٹرانسپیٹر سے ماسٹر کی آواز سنائی دی سر ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا انجن بند کر دیا جائے آور گارڈن نے مادمانہ لہجے میں پوچھا نہیں انجن سٹارٹ رکھو اور تم پائلٹ کو چھوڑ کر یہاں جنگل میں آجو کچھ سامان اٹھانا ہے آور ماسٹر نے کہا رائٹ سر کیا ٹونی اور سیمیول کو بھی ساتھ لاؤں آور گارڈن نے پوچھا ہاں آور اینڈ آل دوسری طرف سے ماسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو گارڈن نے پائلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ٹرانسپیٹر آف کیا اور پائلٹ نے پیچھے بٹے ٹونی اور سیمیول کو ہاتھ سے مخصوص اشارہ کر دیا گارڈن اور اس کے دونوں ساتھی درختوں کی طرف بڑھتے ہوئے کافی چکر نہ تھے تینوں درختوں سے ابھی دو تین قدم دور ہی تھے کہ اچانک درختوں کی آٹھ سے دو افراد نے نکل کر ان پر مشین گنے تان لی وہ تھریسہ اور سنگھی تھے گارڈن اور اس کے دونوں ساتھی یک دم رک گئے ہاتھ اٹھا کر واپس چلو پہلے تمہاری چیکنگ ہوگی تھریسہ نے تحکمانہ لہج میں کہا رائٹ میڈم گارڈن نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے معدبانہ لہج میں کہا اور پیچھے کڑے ساتھیوں کی طرف مڑا ان دونوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے پائلٹ کو بلاؤ سنگھی نے غراتے ہوئے کہا کیپٹن ہیلیکاپٹر سے اتر کر یہاں آ جائیے چیکنگ کے لیے گھبرانی کی بات نہیں ہے گارڈن نے چیف کر کہا کیونکہ ہیلیکاپٹر کے شور میں پائلٹ تک آواز پہچانا مشکل تھی پائلٹ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کے ہاتھ میں ہیلیکاپٹر کا پوٹیبل ٹرانس میٹر تھا گارڈن اور اس کے ساتھی درختوں کے سائے سے نکل کر دھوپ میں آ گئے تھے ہاتھ بلند کر کے یہاں آ جاؤ کیپٹن سنگھی نے چیختے ہوئے کہا تو پائلٹ نے ہاتھ بلند کیے اور ان کی طرف بڑھنے لگا مگر سنگھی کے تیور دیکھ کر خوف کی شدت تھے اس کے قدم لڑھا رہے تھے رک جاؤ گارڈن اسے یہاں آنے دو سنگھی نے مشین گن کی نال گارڈن کے پشتے لگاتے ہوئے کہا تو گارڈن اور اس کے آگے چلنے والے ٹونی اور سیمیول بھی رک گئے پائلٹ لرستہ ہوا ان کے قریب پہنچا اور رک گیا سنگھی تم جا کر پائلٹ سیٹ سنبھالو میں انتے نمٹ کر آتی ہوں تھیلیسہ نے سنگھی سے مخاطب ہو کر کہا لاؤ یہ ٹرانس میٹر مجھے دے دو سنگھی نے آگے بڑھ کر پائلٹ سے سخ لہجے میں کہا تو پائلٹ نے دونوں ہاتھ نیچے کر کے اپنا دایا ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے ٹرانس میٹر پکڑا ہوا تھا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے یک دم سنگھی کی گن پر اپنا بایا ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹرانس میٹر جیب میں رکھا اور دایا ہاتھ کا زوردار گھونسا سنگھی کے جبر پہ مار دیا اور سنگھی کراتا ہوا پیچھے لڑکھڑایا اور اس کے ہاتھ سے مشین گن گر گئی تھریسہ پائلٹ کی حرکت پر چونکی اور اس نے مشین گن کا رخ پائلٹ کی طرف کیا ہی تھا کہ گارڈن نے پھورتی سے گھومتے ہوئے اس کی مشین گن پر ٹھوکر مار دی اور تھریسہ کے ہاتھ سے مشین گن چھوٹ گئی اور وہ لٹھڑائی ہی تھی کہ گارڈن نے اس کے پیٹ میں ٹھوکر ماری اور وہ کر رہتی ہوئی پیچھے اٹھ گئی ٹونی اور سیمیول نے اپنی جبوں سے ریوالورڈ نکال دیئے تھے سنگھی نے تیزی سے سنبھل کر پائلٹ پر چھلانگ لگا دی اور اسے دبوچتے ہوئے دمین پر آگیرا لیکن پائلٹ پھورتی سے کرمٹ لے کر اس کے نیچے سے نکل گیا اور پھر دونوں بیخ بخ اٹھے اور سنگھی نے تیزی سے ریوالورڈ نکال کر پائلٹ پر فائر کر دیا پائلٹ یک دم اپنی جگہ سے اچھلا اور بے آواز ریوالورڈ کی گولی اس کے نیچے سے گزر گئی اس کے ساتھ ہی وہ سنگھی کے سینے پر دونوں پاؤں مارتا ہوا دوسری طرف جا کھڑا ہوا سنگھی اچھل کر پشت کے بل پیچھے گرا اور اس کے ہاتھ سے ریوالورڈ نکل گیا تیریسہ نے خود کو سنبھالا اور گارڈر پر جس لگا دی اس کی ٹانگ گارڈر کے سینے پر پڑی اور وہ لڑک راتا ہوا پیچھے ہٹا ہی تھا کہ سیمیول نے آگے بھڑ کر تیریسہ پر ریوالورڈ تان لیا لیکن تیریسہ نے زمین سے اٹھتے ہوئے اچانک سیمیول کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑک را کر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالورڈ چھوٹ گیا تھا تیریسہ نے تیزی سے اپنی جیب سے مشین پسٹل نکالا مگر اسی لمحے گارڈر کی لات اس کے پہلوں میں پڑی اور اس کے ہاتھ سے مشین گن گر گیا وہ لڑکھڑائی اور اس نے فوراں ہی سنبھل کر سیمیول کا گرا ہوا ریوالورڈ اٹھا لیا مگر اسے قبل کہ وہ فائر کر دی گارڈر نے اس پر چھنانگ لگا دی اور اسے لیتا ہوا زمین پر آ گرا تیریسہ کے ہاتھ سے ریوالورڈ چھوٹ گیا تھا اسے اس نے دونوں ہاتھ گارڈر کی پسلیوں میں مار دیئے گارڈر گراتا ہوا اس کے اوپر سے دائن چائنب لڑک گیا اسے لبے سیمیول نے اٹھ کر تیریسے کا مشینی پسٹل اٹھا لیا ٹانیا گریوالورڈ کا روح سنگی کی طرف کیے کھڑا تھا سنگی نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسی لبے پائلٹ نے اس پر جسٹ لگا دی اور اس کے سینے پر سوار ہو کر گھوسوں کی بارش کر دی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا عمران سنگی نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے پائلٹ کی رانوں پر پوری کوہ سے دونوں ہاتھوں کے مکے مار دیے پائلٹ کر رہا اور سنگی نے ایک دم دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکا دے دیا پائلٹ اس کے سینے سے لڑک کر دمیر پر جا گرہ سنگی اچھل کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ پائلٹ نے لیٹے لیٹے ٹانگ گھما کر اس کے پہلو میں ماری پھرتی سے اٹھتا ہوا سنگی لڑکھڑا کر جھکا ہی تھا کہ پائلٹ نے اس پر جسٹ لگا دی اور اس کی پوچھتے لپٹ کر اس کے گردن پر ہاتھ جمع دیے چچا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ڈائری لے کر پاکیشیا سے باہر نہیں جانے دوں گا پائلٹ نے سنگی کی گردن دباتے ہوئے خونخار لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس کی زوردار ٹکر سنگی کی کھوپڑی کے اکب میں پڑی تو سنگی کا چہرہ پتریلی زمین سے ٹکرایا اور اس کے موہ سے چیخ نکل گئی سنگی کی چیخ سن کر تھریسہ چونکی اس نے سیمیول کی طرف دیکھا مگر اس کے ہاتھ میں موجود مشینی پسٹل کا روخ اپنی جانب دیکھ کر یک دم گردن پر گر گئی جو اٹھ رہا تھا دوسرے ہی لمحے وہ گردن کی گردن کے گرد بازو لپیٹ کر اس کی پرچ سینے سے لگا کر پلٹی اور گردن کا روخ سیمیول کی طرف کر دیا گن پھیک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گی تھریسہ نے غراتے ہوئے کہا قربت کسے نصیب ہوئی اور کس انداز میں پائلٹ نے جو عمران تھا سرد آہ بھر کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سنگی کا چہرہ دوبارہ زمین سے ٹکرا دیا ایتی لمحے گردن کے روپ میں صدیقی نے اپنی کوہنی زور سے پیچھے کی طرف جھٹکی اور ذرب تھریسہ کے پہلو میں لگی اور اس نے کرناتے ہوئے صدیقی کی گردن چھوڑ دی صدیقی پھرتی سے بڑا اور اس نے ذریسہ کے چہرے پر بھونسہ مار دیا وہ لڑکھڑاتی ہوئی پشت کے بل گری اور صدیقی نے آگے بڑھ کر اس کی پسلے میں ٹھوکر مار دی سفدر تم ہیلیکاپٹر کا غیال رکھو عمران نے قریب ہڑے ٹونی سے کہا جو سفدر تھا وہ تیزی سے ہیلیکاپٹر کی طرف پڑ گیا سنگی کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا عمران نے اس کی دونوں بغلوں سے ہاتھ گزار کر اس کے گردن پر پیر جمع دیئے تیسری مرتبہ عمران نے اس کا چہرہ زمین سے ٹکرایا تو سنگی کے جد جہد مان پڑنے لگی ثریسہ پہلو میں پڑنے والی ذرب کھا کر بری طرح کر رہنے لگی تھی صدیقی نے فورا ہی ریوالور اٹھایا اور اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا ثریسہ چیخی اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دیئے ادھر عمران سنگی کو چھوڑ کر اٹھا اور سنگی نے کرمٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر عمران کی ٹھوکر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ چیختہ ہوا دوبارہ گر گیا عمران نے دوسری ٹھوکر اس کے پہلو میں ماری اور اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں مشینی انداز میں سنگی کے جسم کو نشانہ بنانے لگے جیسے وہ بے جان فٹبال ہو آٹھ میر ٹھوکر پر ہی سنگی کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے اور اس پر بے ہوشی تاری ہوتی چلی گئی تب عمران جھکا اور تیزی سے اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا آخر وہ سنگی کے زیر جامہ سے پلاسٹکی تھیلی سے بند ڈرائری برامت کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے ڈرائی اپنے کوٹ کی اندرڈی جم میں رکھی اور جھک کر سنگی کو اٹھا لیا چوہان اور صدیقی تم سیریسہ کو لے آؤ عمران نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اور ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ گیا چند دموں کے بعد سنگی کے بے ہوش جسم ہیلیکاپٹر کے اگبی حصے میں پہنچ چکے تھے صدیقی اور چوہان ان کے قریب ہی سیٹو پر بیٹھے تھے اس مرتبہ پائلٹ سیٹ سفدر نے سنبھالی تھی اور عمران اس کے برابر میں بیٹھ گیا پھر عمران کی ہدایت پر سفدر نے ہیلیکاپٹر کو فضا میں بلند کیا اور عمران ٹرانس میٹر پر ایکسٹرو کو کال کرنے لگا چیف مشن مکمل ہو گیا ہے بندرگاہ سے باقی ارکان کو واپس بلالیں اور عمران نے کہا گوڈ نیوز کیا تھریسہ اور سنگی سے پروفیزر ہاشمی کی ڈائری مل گئی ہے ایکسٹرو نے پوچھا یس چیف ڈائری بھی میرے قبضے میں ہیں اور زیلو لینڈ کے ہیرو بھی انہوں نے ہمیں شکار کرنے کا پرگرام بنایا تھا لیکن خود شکار ہو گئے کیا آپ شکار کا گوشت کھانا پسند کریں گے عمران نے کہا تو چوہان اور صدیقی بھی بے اختیار مسکرا دیئے عمران صاحب یہ دونوں تو انسان ہیں صدیقی نے کہا تو کیا ہوا چوہے تو لوہا تک کھا جاتے ہیں عمران نے کہا کیا بک رہے ہو ٹراف میٹر سے آواز سنائی دی اوہ آپ کو نہیں کہہ رہا جناب میں تو صدیقی کو مثال دے کر سمجھا رہا تھا اور عمران نے کہا بہرحال تم انہیں احتیاط سے لے آؤ اگر یہ زیرو لینڈ کے چوہے فرار ہو گئے تو میں سخت نوٹس لوں گا اوور ایکسٹرو نے کہا مگر ان میں سے ایک چوہا ہے جبکہ دوسری چوہیا اور وہ دونوں بے ہوش پڑے ہیں اوور عمران نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں اوور انڈ آل ایکسٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقضہ ہو گیا عمران صاحب فلائنگ کلپ چلنا ہے یا دانش مندل میں لینڈ کرنا ہے سبدر نے پوچھا میری تو خواہش ہے کہ جولیہ کے فلیٹ پر لینڈ کرو تاکہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ اس کی بارات بائی ائر آئی ہے عمران نے ہتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ نے سہرہ تو باندھا ہی نہیں چوہن نے مسکراتے ہوئے کہا ارے اب بتا رہے ہو پہلے کہتے تو جزیرے کے جنگل سے ہی سہرے کے لیے تازہ پھور توڑ لاتا عمران نے نگوار لہجے میں کہا عمران صاحب جزیرے پر کالو مکرانی کے ذریعے جو اسلح پہنچایا گیا ہے وہ تو آپ نے اٹھایا ہی نہیں صدیقی نے ہستے ہوئے پوچھا راجیش کے مطابق دو مشین گنے دو مشین پسٹل اور دو ریوالور تھے جو ان دونوں کے پاس تھے عمران نے کہا وہ تو ہم نے ان سے لے لیا ہیں صدیقی نے چونکر کہا بس تو پھر فضول تلاشت میں وغز آیا کیوں کرتے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک اسی لمحے صدیقی اور چوہان کے اکب میں ہلکا تھا دھماکا ہوا انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اکب میں سیاہ دھواں پھیل چکا تھا اس کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آوازیں بلند ہوئیں تو عمران نے پلٹ کر دیکھا ہیلیکاپٹر میں سیاہ دھواں بھڑ چکا تھا اور ان کی طرف بڑھ رہا تھا سفدر دروازہ کھول دو عمران نے چیختے ہوئے کہا تو سفدر نے تیزی سے بٹن دبا کر ہیلیکاپٹر کے اگلے اور پچھلے دروازے کھول دیئے دھوئے کی وجہ سے ہیلیکاپٹر کا توازن بھی بگڑ گیا تھا عمران صاحب وہ نکل گئی صدیقی نے چیختے ہوئے کہا ہیلیکاپٹر کے فرش پر سنگھی بدستور بہوش پڑا تھا جبکہ تھیریسہ غائب تھی عمران صاحب تھیریسہ پھاگ گئی چوہان نے غسیلے لہجے میں کہا یار میرا اس میں کیا قصور دلہن بھاگ جائے تو دولہ کو صدا نہیں دی جا سکتی عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا اور اس کے بعد پر سفدر و صدیقی بے اختیار مسکرا دیئے دانش منزل کی میٹنگ ہال میں عمران کے سوا تمام میمبرز موجود تھے گزشتہ شام ایکسٹرو نے انہیں ہدایات کی تھی کہ وہ صبح گیارہ بجے میٹنگ ہال میں کیج کی تفصیلات سننے کے لئے پہنچ جائیں گیارہ بجنے والے تھے اور عمران ابھی تک نہیں پہنچا تھا جولیا اور سفدر قریب بیٹے کیس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے عمران صاحب تو آپ کے فلیٹ پر ہیلیکاپٹر لینڈ کرانا چاہتے تھے لیکن تھریسہ کے فرار نے ان کا موڈ آف کر دیا سفدر نے کہا وہ بیچارہ تھریسہ کی جدائی کی غم میں بیٹھا رو رہا ہوگا اپنے فلیٹ پر جولیا نے ہتے ہوئے کہا اوہ عمران صاحب آگئے اچانک خاور نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تو جولیا اور سفدر نے تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا وہاں عمران کھڑا روشنی میں اللو کی طرح آنکھیں چھپکاتا ہوا ان کی طرف دیکھ رہا تھا آئیے عمران صاحب ہم آپ کی کمی محسوس کر رہے تھے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا ارے اتنی خوبصورت دو شیزہ کے ہوتے ہوئے بھی عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا عمران صاحب کچھ تو خیال کر لیا کریں سفدر نے مو بناتے ہوئے کہا تم دونوں ہس ہس کر باتیں کر رہے ہو ایک دو شیزہ کے ساتھ بھری محفل میں اور خیال میں کروں عمران نے کہا ہم دھریزہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور بج سفدر نے کہا آہ مت نام لو ظالم سنگ دل بے وفا کا عمران نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اوہ اس نے کیا بے وفائی کی ہے نومانی نے چونکتے ہوئے کہا اوف کیا بتاؤں بھائی خوبانی اوہ نہیں نومانی اس کی بے وفائی کا حال چہان سے پوچھو ابھی دو گام ہی چلے تھے کہ وہ دھوا دار محول میں مجھے چھوڑ گئی مس جولیا کے رحم و کرم پر عمران نے کہا بکو مت گیارہ بج گئے ہیں جولیا نے غصے سے کہا اوہ کیا اس نے گیارہ بجے واپس آنے کے لئے کہا تھا عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا میں تھریسہ کی نہیں چیف کی بات کر رہی ہوں جولیا نے کہا لو اس چوہے کا میں نے اچار ڈالنا ہے وہ تھریسہ کا متبادل نہیں ہو سکتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہیلو جولیا کیا تمام میمبرز آ چکے ہیں دفتن ہال میں ایکسٹرو کی آواز سنائی تھی یا سٹیف سب موجود ہیں جولیا نے مادبانہ لیجے میں کہا اس کیس کی تفصیلات مختصر ہیں میں صرف زیرو لینڈ والوں کے مشن کے بارے میں وضاحت کروں گا تھریسہ اور سنگھی نے اس مرتبہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایک چال چلی جس کے ذریعے وہ ہمیں یہ باراور کرانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ عمران اور مجھے قتل کرنے آئے ہیں اور ہمارے ہیڈکوارٹر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہاں پہنچتے ہی جولیا کو اغوا کیا اور تھریسہ نے جولیا کی آواز میں عمران کو فون کر کے چلن پار بلایا ساتھی اس نے عمران کی اسپورٹ کار بھی تباہ کر دی یہ واقعہ تم سب کے علم میں ہیں اس کے علاوہ تھریسہ عمران کے فلیٹ پر گئی اور سلمان کو اپنی اداوں کے جال میں پھتا کر اس نے دانش منظر کا ایڈریس معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن عمران کی آمد پر وہ بھاگ گئی اور دوسری جانب وہ اپنے اصل مشن پر کام کرتی رہی ہمیں اس وقت اس کے مشن کا علم ہوا جب وہ پروفیسر ہاشمی کو بے ہوش کر کے اور ان کی لیبارٹی سے ان کی ڈائری حاصل کر کے اپنے ٹکانے پر سنگی کے ہمراہ واپس آئی ایکسٹو نے کہا اور ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا سر ڈائیڈی میں کیا تھا تنویر نے مہدبانہ لیچے میں پوچھا آلو کا بھرتا اور بیگن کی چٹنی بنانے کی ترقیب عمران نے جلدی سے کہا تو تنویر اسے خونخار نگاہوں سے گھوڑنے لگا نہیں اس میں پروفیسر ہاشمی اپنی اہمی جادات کے فارمولے درج کرتے تھے پروفیسر ہاشمی ہمارے ایٹمی ریسرچ پروجیکٹ میں طویل عرصی سے خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بنگلے کے تہخانے میں اپنی ذاتی لیبورٹری بھی بنا رکھی ہے اس مرتبہ انہوں نے ایک ایسا کیمیکل تیار کیا ہے جب کسی بھی خلائی تیارے یا جہاز کی باڈی پر پینٹ کر دیا جائے تو وہ ایٹمی گریزیز اور دوسرے ایٹمی تیار سے محفوظ ہو جاتا ہے زیرو لینڈ والوں کو پروفیسر ہاشمی کی اس اہم اجات کا علم ہو گیا جبکہ پروفیسر ہاشمی چند ہی دنوں میں اسے حکومت کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن تھریسہ اور سنگی نے ڈائری چورا لی عمران نے ان سے ڈائری چھینے کی کوشش کی لیکن زبردست فائٹ کے بعد تھریسہ نے وہی پرانا حربہ استعمال گیا یعنی دھویں کا بم بلاست کیا اور سنگی ڈائری لے کر بھاگ گیا تھریسہ بھی نکل گئی لیکن لڑائی کے دوران اس کا لوکٹ وہی گر گیا جو در ایسل لانگ رینڈ ٹرانس میٹر تھا اور تھریسہ اس پر ہیڈکوارٹر سے رابطہ قائم کرتی تھی اسی مجبوری کے تحت وہ فرار ہو کر ایک غیر عباد جزیرے سرس پر جا پہنچے وہاں انہوں نے ٹرانس میٹر پر کافرستان سے اپنے ایجنٹ راجش سے رابطہ قائم کر کے اسے لانگ ریس ٹرانس میٹر جزیرے پر پہنچانے کے ہدایت کی راجش نے یہاں اپنے درینہ دوست کالو مکرانی کو فون کر کے ہدایت دی اور اس نے رات و رات اسلحہ اور پاکی سامان جزیرے پر پہنچا دیا جولیا نے کافرستان کی فلائٹ سے آنے والے راجش کو میک اپ میں دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے مجھے تلہ دی اور میری ہدایت پر امران راجش کا تاقب کر کے کالو مکرانی کے ہوتل جا پہنچا وہاں اسے پتا جالا کہ سنگی اور تھریسہ سرس جزیرے پر موجود ہیں کالو مکرانی کو حلاق کر کے امران نے راجش کو قابو کیا اور اسے معلومات حاصل کر کے یہاں آیا امران نے میرے حکم پر راجش کی آواز میں تھریسہ کو ٹرانس میٹر پر کال کر کے بتایا کہ وہ جزیرے پر آ رہا ہے لیکن تھریسہ کو اس پر شک ہو گیا اور اس نے راجش کو وہاں آنے سے منع کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اب جزیرے پر نہیں ہیں پھر سنگی نے گارڈن کو کال کر کے ہیلیکوپٹر جزیرے پر پہنچانے کا حکم دیا گارڈن کے روپ میں صدیقی پوائنٹ سیون پر موجود تھا اس نے گارڈن کی آواز میں سنگی کو بتایا کہ وہ فلائنگ کالپ سے ہیلیکوپٹر لے کر آ رہا ہے اس کے بعد کے واقعات تم لوگ امران جہان صدیقی اور سفدر سے معلوم کر سکتے ہو لیکن تھریسہ اپنی جان پچا کر نکل گئی اسے زمندر میں تلاش کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر کو وہاں جزیرے پر لینڈ کیا جا سکتا تھا مگر اس طرح سنگی کو فرار ہونے کا موقع بن سکتا تھا اور اتنی دن میں تھریسہ دیرے آپ تیرتی ہوئے نہ جانے کہاں پہنچ چکی ہوتی اس لیے یہ لوگ صرف سنگی کو ہی لے آئے جس سے امران نے جزیرے پر ڈائری واپس لے لی تھی سنگی اب لوک اپ میں ہے that's all ایکسٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی پھیل گئی دوستوں یہ تھا امران سیریز کی نوول زیرو لینڈ کے ہیرو کی آخری کیس امید ہے نوول آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ